اگر یہ نہ ہٹی تو آپ کا کھانا خطرے میں پڑ جائے گا اور جس کی یہ گاڑی ہے اس کو اتنے لوگ پڑھیں گے کہ پھر اس کی جو حالت ہوگی میں اس کو فورسی کر سکتا ہوں تو آپ بہتر ہی ہے کہ ہٹا لیں گاڑی بان سے ورنہ ٹائر شہر لیدہ ہو جائیں گے اس کے کیونکہ پروفیسور کا بڑا کنسرن ہوتا ہے کھانے کے حوالے سے چلیں جی اب سلسلہ ختم ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنا جو ہمارا مین آج ایوینٹ ہے رہ سب کا لیکچر اور آپ کو معلوم ہے ٹاپک کیا ہے آغاز بھی ہے امت مسلمہ کا عروج بھی ہے اور احیاء بھی اور اس میں ڈاک صاحب کا بھی احیاء میں رول کافی ہوگا انشاءاللہ مجھے لگ رہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ محترم حارون شیصہ بھی تشریف لے آئیں ہیں ان کے بغیر آج رحمدہ نہیں آرہا تھا سٹیج کے اوپر آہو ویسے حارون صاحب سے سٹیج بھی آنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ یہ آج اتنے لیٹ کیوں ہونے آج صبح کی تو ان کا کوئی شو نہیں ہوتا قرآن پورا ہوگیا ہے اور میں آپ ملتمس ہوں پریسر احمد رفیق افتر صاحب سے کہ آج کا جو لیکچر ہے اس کا آغاز کریں اور آپ کو اپنے بہت خوبصورت خیالات سے آگاہ کریں اور میں ملتمس ہوں پریسر احمد رفیق افتر لوگوں سے یہ ہے کہ شور نہ کیجئے اور یہ لائنز پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کھڑے وے ہیں ان سے بزارش ہے کہ بیٹھ جائیں اور بڑے ہی توجہوں سے بریس آم کلیکشن جو ہے وہ اٹینڈ کرو آجی ٹھیک ہے ہوگے جی مشن اکامپلیشت پیچھے سیٹنگ ہیں اگر لوگ جانا چاہتے ہیں پیچھے تو وہ چلے جی پروفیسر صاحب یہ شفیہ کو بھی تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے میرا خیال شفیہ آج یہ پروفیسر صاحب کی پوتی ہیں جی تھوڑا سا ذرا ان کا بھی درہ مظہرہ دیکھتی ہیں آئیے جنہوں لوگوں نے یہ پیچھے ریزرور رکھی میاں کرسی ہیں ان کو چھوڑ دیں جی پلیز لوگوں کو بیٹھنے دیں اسلام علیکم خواتینوں حضرات میرا آج کا موضوع ہے توبہ کیا ہے ایک مکمل خطا یا گناہ ایک ایسا کام ہے جو اس گناہ کی لذت سے عشنائی نہیں دیتا مگر اس کے برے اثرات سے ضرور اوا کرتا ہے اور یہی توبہ ہے انسان کی تحمیل ہو سکتی ہے انسان بھی انسان بھی پرفیکٹ ہو سکتا ہے مگر اللہ انسان میں بنیادی فرخ خطا کا ہے کہ انسان کی پرفیکٹ اس کی خطا میں ہے اور اللہ کی پرفیکٹ اس کی خطا سے پاک ہونے میں ہے یہ فرق ہونا بھی چاہیے وہ انسان جو خطا سے پاک ہونا چاہتا ہو اور مقام پروردگار پانے کی کوشش کر رہا ہو کوشش کر رہا ہو جو کہ ایک بہت بڑا اقلی اور ذہنی نقص ہے ایک مکمل انسان وہ ہے جو اپنی خطا سے گزرے گا اس کے نتیجے بھکتے گا اور اس کو دہرانے سے پرہیز کرے گا یہ ہمیشہ دباؤ کی حالت میں ازمایا جاتا ہے ذہنی جسمانی جبیلی اور اقلی دباؤ ذہمت اور شکون کے لمحات اتمنان کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ذہمت اور اتمنان کے لیے نہیں ہوتے ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت آ جاتے ہیں خدا کی یاد وہ واحد یاد طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو سلامت رہ سکتے ہیں اور یہی یاد آپ کو درب کے ادرب تک پہنچاتی ہے شکریہ شکریہ خاکی رہیات باقی بات بیٹی کی میں پوری کر دیتا ہوں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل مدخل صدک مواخرج مخرج صدک وجعلی ملد ان کا سلطان نسیرہ سبحان ربک رب عزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین خادرانزاد آج کا موضوع ہے برد، رائس اور ریسلیکشن یہ میں نے اس میں ایک لفظ چھوڑ دیا برد، رائس اور جسے آپ کہتے ہیں زیوال چھوڑ دیا اس میں آغاز، اروج اور دوبارہ احیاء مگر اس میں میں نے امت مسلمان کا زیوال کا لفظ چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ اسلام کو تو کبھی زیوال نہیں ہوتا مسلمان کو ہوتا ہے اور جیسے بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے کبھی اسلام کو فائدہ نہیں دیا ہاں ہر حال میں اسلام ضرور مسلمانوں کی مدد کو پہنچا ہے خاظرین ازاد میرا گمان ہی ہے کہ آج ہم کو پھر اسلام کی مدد کی ضرورت ہے جنگی آئینی جاروت ہو رہی جی اور منگولوں نے حلاقوں کے قصن نے اس وقت بغداد پہ چڑھائی ختم ہو چکی تھی ہے اور سارے مورخین اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ تمام مملکت اسلامیہ کی تباہی میں صرف ایک حملہ ہائے تھا اینو اس سے ایک عالم اسلام کے بہت بڑے محدث ایک کتاب مرتب کرنے تھے اس کتاب کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرنا چاہتا ہے اسی رات انہوں نے وہ کتاب حدیث ختم کی اور اللہ کے رسول کے حضور استعداء فرمائے کہ یہ میرا توفہ حقیر آپ قبول فرمائے اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لئے آپ ہمارا ساتھ تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور محدث محمد بن عبد الرمان الشیفائی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو اپنے بائے ہاتھ لیا پھر ساتھ ہی چونکہ رسول عرب سے بڑے آشنا تھے تو کہا کہ جب عرب کسی کو بائے ہاتھ لیتے ہیں تو اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو آپ نے مجھے بائے ہاتھ لیا اور کہا فکر نہ کر اللہ مدد فرمائے گا اور تم اتمنان میں انشاءاللہ تعالی داخل ہو جاؤ گے خادرین و حضرات یہ محمد بن عبد الرشع الشیفائی اور یہ کتاب حسن حسین تھی حسن حسین کا مطلب ہے مضبوط ترین کلا اور الحمدللہ یہ کتاب ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے اور یہ دعا رسول کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو انتہائی مستند ہے اور ہر صورت اس کتاب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سب سے پہلی بار تو میں اس کتاب کی افادیت کے بار یہ ہر جگہ آویلیبل بھی ہے اور عالی ترین یعنی اگر آپ کو دعا مانگنی یوں کسی بھی قسم کی تو اس کی ساری دعائیں جو ہیں مستند اور معروف ہیں حسن ہیں صحیح ہیں خادم حضرات یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ سلطان سیف الدین کتلو اور ایک بہت بڑا ہمارا جنرل جس کی مثال یوروپین بھی یہ لفظ کہا کے دیتے ہیں کہ ییلو پینثر اس کا نام انہوں نے ہسٹری میں ییلو پینثر لکھا ہوا ہے اس نے زندگی میں بہت کم شکست کھائی ہے یہ دو قوتیں آپ اس میں مل گئیں اور قضل بھوگا ایک لاکھ جو منگولوں کا لشکر لایا تھا مارکہ این جالوت میں فنا ہو خادم حضرات بڑی عجیب سی بات ہے کہ این جالوت وہ میدان ہیں جہاں حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالوت مرا تھا اور اسی میدان میں اسی میدان میں ان دو انتہائی آلہ پایا جنرلوں نے منگولوں کی یہ پہلی اتنی بڑی فتح تھی کہ اس کے بعد منگول ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے اور اسی پہ اقبال نے شیئر لکھا کہ جب یہ شکست کھا گئے تو پورے ٹرانسکشیانہ میں ترکی قبائل اور ترکی قبائل اور منگولوں کی رشکر سارے مسلمان ہو گئے اور اسی حصیت سے متاثر ہو کر اقبال نے شیئر لکھا کہ پاسبان مل گئے کعبہ کو سنو خانہ سے حضرین و حضرات اس میں سب سے دلچمع میں اس لئے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ اس میں ایک دلچسپ بات ہوئی منگولوں کے حملے بڑے شدید تھے اور تینوں دفعہ سلطان سیف الدین مداد جنگ میں زخم کھانے کو گرنے کو تھا تو اس کے مو سے ایک ہی جملہ نکلا کہا واہ اسلاما واہ اسلاما واہ اسلاما تا اسلام اے اللہ کے دین اے اللہ کے رسول ہماری مدد کو پہنچو اے اللہ کے دلچسپ باتل جس نے پورے تاریخ کا دھارہ بہت لیا ہے خاندین و حضرات اس لئے میں اسلام کو زیوال پذیر نہیں سمائیتا میں مسلمان کو ضرور زیوال پذیر سمائیتا اور اس کا حل جیسے علامہ پہرے کہے گئے ہیں ایک اور بڑی خاصوصیت ہے کہ رسرکسن کا لفظ جو ہے یہ یونانی زمان سے آیا ہے ہمیں بڑا خوبصورت لفظ ہے وہ بھی ان کے دیوی بھی ہوتی تھی اسے انستاسیا کہتا ہے تو اس لفظ کو گریک ورڈ میں انستاسیس کہتے ہیں اس کے دو یا تین مطالب ہوتے ہیں بلکہ جب کرسنز میں لفظ انستاسیس آیا تو اس سے مراد وہ موجدہ پہمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جس میں ایک لزارس نام کی اپنے تابعین کو اپنے صحابی کو انہوں نے زندہ کیا دوبارہ اور یہ واقعہ is known to the all christian word اور بڑی مسترد واقعہ ہے اور بڑی صحت کے ساتھ اناجیل میں آیا ہے تو ریسلیکشن کا ایک مطلب یہ ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا اور ایک مطلب یہ ہے کہ تھکے ہوئے ہارے ہوئے گلے ہوئے ماندہ سے پس ماندہ سے انسان کو مدد دینا اور اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا جانے پہ کھڑا کرنا جذبہ پیدا ہو ایک نیا رخ استوار کرنا پڑے اور ایک نئی اصل کی طرف مرجوع کرسکے خادم ازاد تاریخ سے کچھ اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو مائن مائنڈ عرب میں سوچتا رہا کہ اللہ نے عربوں کو کیوں جاہل کھایا حالانکہ اس زمانے میں عرب جاہل نہیں تھے کیا وجہ تھی کہ ان کو تبرد الجہالیہ اور اس قسم کے خطاب اللہ نے دیئے کیا وہ واقعی جاہل تھے مگر تاریخی حصابت کرتے وہ جاہل نہیں تھے وہ پہلے سے تین مذہب سے گزر چکے تھے تین مذہب ان کے عرد گرد آباد تھے جوڈائزم یعنی یہودیت ان کی ہمسائیگی میں تھی کرسچانیٹی ان کی ہمسائیگی میں تھی سوائیت اس کی جو صحابی مذہب کلاتا وہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے اگر ایک سیولیزیشن چھوٹی سی سیولیزیشن تین مذہب دین ابراہیم ان کو آتا ہوا تھا غور کرو ایک چھوٹی سی سیولیزیشن جس کی ارد گرد تین بڑے مذہب انہوں نے گھیرہ ڈالا ہوا تھا اور صبح شام ان سے کان ڈک تھا یہ بھی نہیں کہ وہ بستی بستی دور تھے یہ بھی نہیں بلکہ اگر آپ غور کرو تو تمام عرب شام کے رستوں سے گزرتا تھا اور شام میں بیزنٹین امپار جو آخری رومن امپار کی ویسٹیجس تھی ان کی اکمدانی تھی اور اس زمانے میں وہ کرسچن لوگ تھے تو ان کا صبح و شام کا ان کا اختلاق کراتا تھا پھر بلا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عرب جاہل تھے مگر اللہ جاہل کراتا ہے اللہ کی ذات انہیں جاہل کراتا ہے مگر تاریخ نہیں جاہل کراتا ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ عرب اس وقت تاجر پیشا تھے صبح و شام ان کا ان تہذیبات ایک طرف ساسانی خاندان سے جو ایران کی سب سے محذب امپار تھی ایک طرف بیزنٹین امپار تھی جو سلطنت رومہ کہلاتی تھی اور اس کا بڑا عزت و وقار تھا اور کسٹنطنیہ ان کا مرکز تھا اور یہ امپائر بھی اپنے آپ کو بڑی تہذیب یافتہ کہتی تھی دوسرے تو ان کے اپنا آبائی مذہب تھا وہ دینِ ابراہیم کے پیروکار تھے اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی کہ عرب اس وقت جاہل تھے مگر اللہ جاہل تھا خداوندِ قدوس ان کو جاہل کہہ رہے ہیں تو دیس ایک پویسٹن ہمارے کسی پہلے ہسٹورین نے اس پر غور نہیں کیا ہمارے ہسٹورین کے لئے کم ہی غور کرتے ہیں وہ ایسٹ اور ویسٹ کے ہوں ایک جسوی مقاماتی توجہوں سے ان چیزوں پر غور کرتے ہیں مگر تفصیل سے کبھی غور نہیں کرتے کہ اصل میں معاملہ کے اب میں آپ کو ایک حدیث نظر کرتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے مگر دیکھئے گا کہ اس حدیث کا ایک لفظ کتنا ہی غورت ہے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نے قائم ہوگی جب تک عرب دوبارہ لفظ ہے دوبارہ اسی طرح سرسبز اور شاداب نہ ہو جائے گیا جیسے پہلے تھا وہ کب تھا آپ کے کسی کے علم میں ہے کہ عرب کبھی سہرا سے خالی بھی تھا تپتی ہوئی لو سے فارغ تھا عرب ایسا بھی تھا کہ اس میں باد سموم نہ چلا کرتی تھی ایسا بھی تھا کھاتے تھے کھاتے تھے کھاتے تھے اور یہ تو اس وقت کے لوگوں کو بھی علم نہیں تھا اس وقت کے لوگوں کو بھی کہ جب مغیرہ بن شاوہ رستم کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے اپنی نیزوک کو اس کے استقبالی کالین میں گا لیا تو بڑا حیران ہوا اور اس نے بھاگر سا ہو رہا تو اس نے کہا یہ تم بڑت مہی جو مکر اس نے صبر کیا صبر کیوں کیا عدب تھے ہی ایسے بڑت مہی سے خادر و عزاد اس کے صبر کی وجہ یہ نہیں دی اس کو پتا تھا پہلے سے تو اس نے کہا کہ میاں تم وہی لوگوں نا کہ سوشمار کھاتے تھے سوشمار کھاتے تھے لیزٹ کی ایک فارم ہے جو عرب میں دیتی ہے بھائی ڈاکٹر صاحب بتارے تو بھائی کھا کے آئے ہیں ان کے تجربت ان کے بڑی لذیذ ہوتی ہے چاہو تو اس نسخے کو آزمار ہو مجھے یاد آگیا کہ جناب خالد ابن ورید رضی اللہ تعالی عنہ جب مجلس رسول میں بیٹھے تھے تو انہیں کسی صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ گو کھانا وہ لیزٹ کھانا ہے اس کو گوانا بھی کہتے ہیں گوانا لیزٹ ہے کہ وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے حضور خاموش رہے دو مرتبہ پوچھا خالد نے پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ پوچھا پھر حضور خاموش رہے تو آپ نے اچھکا ہوا خنجن نکالا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور بڑے مزے سے کھا گئے میرے خیالے بڑے صحیح میں تھے لوگ اس کے کھانے کا دیکھنے کی تصور سے فوت ہو جاتے ہیں تو خالدین و حضرات یہ وہ عرب تھا باقی اس کی صفاتی بادے میں اس کی لینڈسکپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جھاڑ جنگکار کے سوا کوئی چیز اگتی نہیں تھی گو کے سوا کوئی خوراگ نہیں ملتی تھی اور بدخو لوگوں کے سوا کوئی انسان نہیں ملتا تھا تو سوال یہ ہے کہ اس دوبارہ کا کیا مطلب ہے حضور خالدین و حضرات دیکھو تو میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جب مجھے کوئی چیز کی شہادت چاہیے ہوتے ہیں شہادت میں عرضلی شہادتیں دیکھتا ہوں ادھر ادھر دیکھتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ وائز لوگوں نے کیا کہا پھر میں سپیشلسٹ اور سائنٹس کو کنسلٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا مگر رب کعبہ بھی قسم ہے کہ اگر کوئی صحیح بات مستلط، مشہور، متواتر حدیث مل جائے تو پھر میں سارے اعتبار چھوڑ دیتا ہوں سوائے اس کے اس کی وجہ یہ ہے خالدین و حضرات کہ ہم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملے پرانے زمانے میں میں ہمیں جا کنفیوسر حضر تھا بہت ساری سٹوریز تھی انٹرنیٹ بھرے پڑے تھے پیشگوئیوں والے جگہ جگہ جنا پتنی کیا اُلٹی سیڈی مارکہ آ رہا پیشگوئیاں سناتے پڑتے تھے مگر میں نے اس میں ایک حدیث دے کی اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجال ایک ملک سے گزرے گا اور ایک ہاتھ سے اس پہ آگ پھینکے گا اور ایک ہاتھ سے اس پہ کھانا پھینکے گا اور خدا گواہ ہے کہ یہ کبھی نہیں یہ واقعہ گزرا سوائے افغانستان it was reported it was reported it was given a proper پر اسی جس کو کہتے ہیں ایک پرائر قسم کی اچھ کو اشتہار دیئے گئے اس زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی کہ امریکہ ایک ہاتھ سے ان لوگوں پر روٹیوں کے ڈبے پھینک رہا تھا اور ایک ہاتھ سے آگ پھینک رہا تھا گولہ باروز ہو رہی تھی پاؤنڈرز بیج رہا تھا تورہ بورہ بنا رہا تھا مگر اس قولِ رسول کی صداقت میں ایک شمہ برابر فرق نہیں پڑا خاتین اوزاد یہ ہے آپ کے پیمبر کچھ احساس کیا کرو کچھ باتیں وہ آپ کے بارے میں کہہ گئے ہیں وہ سچ نہ نکلائیں جڑو اس وقت سے جب فہمائش پیمبر پر آپ اتدنا شروع کرتا جو مست بی ویری کرو اب میں پھر واپس آتا ہوں حضور نے حرمائے جب تک دوبارہ اور اب اسی طرح سرسبز و شاداب نہ ہو جائے جیسے کبھی پہلے تھا حضرین حضرات اچانک سائنس کہیں کہیں تو حقائق کا باعث بنتی ہے کچھ فوسلز مل گئے پتہ یہ لگا ہے کہ آج سے پانچ لاکھ سال پہلے ہومنیٹس اس وقت ہومنینے تھے یہ آگے بڑھائے تھے انسان کی شکل و صورت موجود تھے اور ہومنیٹس وہ لوگ ہیں جو آج کے انسان سے کچھ مشابہ ہیں مگر پانچ لاکھ سال پہلے ایک اور مخلوق انسانوں کی پہلے ہوئے جنہیں اب ہموں نینے کہتے ہیں نینے اور وہ نینے جو اس وقت شاید ہوں گے پانچ لاکھ سال پہلے جب عرب کی زمین کا مطالعہ فوسل سے کیا گیا تو پتہ لگا کہ بارہ چودہ ہزار سے زیادہ دریائش سا زمین پہ چلتے تھے اور یہ لش گرین تھے سبزے کے سوائے زمین پہ کچھ نظر نہ آتا تھا حضرین وضعات میں سوچتا ہوں کہ آپ پروفیت کو سوک وہاں آباد تھے جو چیز کسی کو نظر نہیں آئی اور آ جا کے اتفاقاً اور اس زمین پر اتنے بڑے بڑے آتی تھے جن کو آپ امیجن نہیں کر سکتے اور ایسے ایسے ہیپوٹومس کے ملے ہیں سراغ کہ لگتا ہے اس زمین پہ بہت بڑے بڑے جاندار تھے انتہائی اچھا پانی تھا اور ویسے راکسہ مجھے کل سنا بھی رہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے تین چشموں میں سے دو عرب میں ہیں دو عرب میں ہیں اور یہ حقیقت بھی سچ ہے فرات اور نیل یہ دونوں چشمیں جو ہیں پیننسولا عربین پیننسولا میں ہیں آپ انگالہ کرو کہ ایک لفظ جو حدیث میں جس کو آپ کبھی غور سے پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ بھی کتنا سچا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سچا ہوتا ہے صادی اللہ علیہ وسلم کم آئیک ٹو اوئر ٹاوپیکس اور آخر کیا مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا عرب کے ساتھ کیا پرابلم جاتے وہ جاہل کہلائے ایچولی یہ تمام تاریخوں کے پہلے ہوا مسنجوئی آرینز انڈیا میں داخل ہوئے تو ایک میٹل شروع ہوگی سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو طبقات میں تقسیم کیا شودرہ وحشہ اور راجپورت اور براہمان پھر ان طبقوں میں جنگ شروع ہو شودرہ نے تو کوئی ٹرائی نہیں کی زیادہ مگر باقی براہمان اور راجپورت میں ایک بڑی سخت جنگ شروع ہوگی جنگی طور پر براہمان جیت گیا احساری راجپورت جیت گیا جب راجپورت جیت گئے تو براہمان مور ویٹی انٹیلیجن کلمر ان انٹریگر تو انہوں نے کہا اب اقتدار واپس کیسے لیں تو انہوں نے اس تمام مذہب کو رتب و یابت سے بھر دیا چڑینوں اور بھوتوں سے جادو سے جیسے آج کل ہے آج کل ہمارے مذہب میں جادو بڑا جڑ رہا ہے جدہ دیکھو جادو جادو حکمرانوں پہ جادو خاتونوں پہ جادو اول و آخر پہ جادو آج کل جادو کی حکمرانی ہے پاکستان میں جدہ جاؤ کوئی حساب کتاب لی ہے بیٹھا ہوتا ہے خاتون حضرات یہ ایٹرنل بیٹل ہے عقل کے اور جادو کے درمیان وہ ہیوز اور ہیو نوٹ میں نہیں ہے یہ ان لوگوں میں جتنے عقل ثابت نصیب ہے it's a gift of god اللہ نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ ہم ہمیشہ دو علوم کٹھے پیدا کرتے ہیں اور دونوں کو چلاتے ہیں پھر جو ناکسوں سے چھوڑ دیتے ہیں اور جو انسان کیلئے بہتر ہے اسے آگے بنا دیتے ہیں ان دو علوم میں سے آپ واضح کہ ایک اسٹالوجی ہے ایک اسٹالومی ہے دونوں خدمتیں انسان میں پہلے یکجا تھے ان میں کوئی تقسیم نہیں تھی مگر جو جو آگے بڑھے اسٹالومی علم حیط انسان کی خدمت میں آگے بڑھتا رہا اور آج ناسا کی صورت میں ہے اور بڑے بڑے observatress کی صورت میں ہے کائناتی تشخیص تحقیق کی صورت میں ہے اور اسٹالوجی خفیہ طور پہ کسی پھٹے پرانے مکان کی چھت کے نیچے ایک بڑھا تھا بیٹھا ہوا حساب کتاب سے آپ کی کائنات پہ حرف لگا رہا ہوتا ہے ستارہ کیا تجھے تقدیل کی خبر دے گا جو خود فراخی افلاق میں ہے زاروں زبوں اس نے کہا آپ کا مگر دنیا میں جہاں جلے جاؤں دنیا میں آپ جہاں جلے جاؤں آپ دیکھو گے کہ طاقت جو ہے اتنی وہمی ہے طاقت اتنی کمزور ہے کہ اس کی دماغ میں ہر وقت صرف خواہش کا بھوس برا ہوتا ہے اور کبھی ایک جادوگر کے پاس جا رہے ہیں ایک نجومی کے پاس جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے فتنہ و فساج تاکل سے بیزاری کا نشان ہے اور عقل اور صرف اور صرف خدا کو لے جاتی ہے حق جہاں ہوگی رہے راست میں ہوگی تو اس کی انتہا کا جو آخری مرکز اللہ نے مقرد کیا ہے وہ خدا کی خود اپنی ذات ہے اِنَّا حَدَئِنَاُ السَّبِيلَا تمام شعور اور عقل اس لیے عطا کیا ہے اِمَّا شَاقِرِمْ وَا اِمَّا قَفُورَا چاہو تو ہمیں مانو چاہو تو ہمارا ان کا تردہ خادیر و حضرات اس دور جاہلیت کی نشان رہی اس بات سے ہوتی ہے کہ عرب سوسائٹی بھی اسی کی طرح تھی کھم میں بہت آخر ہیں یہاں اللہ دیکھاں سب سے پہلے منو جرہم آئے انہوں نے ایک اداس غم زدہ محروم ایک ماں کو دیکھا پریشان حال درد مند کبھی بھاگنا ادھر جانا ہے کبھی بھاگنا ادھر آنا ہے ایک کترہ آب کی تلاش میں پھر اللہ نے کرم فرمایا He owned them ورنہ سہراؤں سے چشمی ویسے نہیں پھوٹ کرتے He owned them اور بچے کے ایڑیوں کی دگڑ سے ایک چشمہ آبِ حیوان پیدا ہوا آج آپ بھی اس کے اٹھائے پھیرتے ہو جو جاتا ہے اس کی حوث کرتا ہے تلاش کرتا ہے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج سمجھا جاتا ہے یہ آبِ زمزم جو آپ سو وہ شام جس کو جو جاتا ہے کہ تھوڑا سا آبِ زمزم لیتے آنے یہ آبِ حیوان ہے یہ زندگی کا وہ چشمہ ہے جو ایک مجبور ماں کے ایک بالکل ہی معصوم بچے کی ایڑیوں سے پھوٹ کرتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے وہ کمزور نہیں اب وہاں سے ایک قبیلہ گزرا بنو جرہم اسے کہتے تھے بنو جرہم آپ کو پتا ہے سہرہ میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی سہرہ میں آپ بنگلے کی آرزو نہیں کر سکتے ہو سہرہ میں آپ بلکجری فوم کی بھی نہیں آرزو کرتے ہیں سہرہ میں آپ یہ بھی توقع نہیں کر سکتے ہو کہ وافر بھنا بہت سارے چھ ساتھ آپ کو کوئی پلیزنٹریز مل جائیں گی سہرہ میں دو چیزوں کی طرح سایا اور پانی سایا چاہیے کوئی نخل چاہیے وہ بڑا مشہور ہے نا وہ ایک بڑا سا شیر ہے سادہ سا کہ ہزارہ سجر سایدار راہ میں ہیں مگر ادھر یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہزارہ سجر سایدار نہیں ملتے ایک منزل سے دوسری منزل کافلوں کا قیام ہم ایک کجور کے ایک نخلستان کے لیے ہوتا ہے خداوند کریم کی مہربانی سے اور پانی کے چند گھونڈ کے لیے ہوتا ہے اللہ کی مہربانے سے وہ مسافروں کا وہ قبیلہ بنو جرہم جب انہوں نے پانی دیکھا شریف سے ابتدائے انہوں نے لوٹ مارنے کی اس خاتون کو پانی کا مالک سمجھ گل بھی کہے ہوں گے کہ اس بچے کی کیا بلا ہے یہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ پاؤں کی ایڑی تلے چشمہ رابے ہیں وہاں یہ بیٹھا ہے تو انہوں نے اس بچے کی تعظیم میں اس قبیلے نے دونوں مہباب کو اون کر دیا حضرت اسماعیل کو اون کر دیا آپ کو بتایا کہ بظایر تو یہ لگتا ہے ماں ادھر گئی ماں ادھر گئی ماں روئی ماں گھبرائی کبھی وہ آنکے رات کے ڈھوک کی تب کی وشواؤں کو دیکھتی کبھی سوکھتے ہوئے ماں سوکھتے ہوئے بچوں کی بچے کے ہونٹ دیکھتی کتنا رہنے ہوا ہوئے ایسا کوٹل ڈسپریشن اس سیچویشن جیسے پھر کبھی سیچویشن ہی نہیں شاید ہوگی ٹوٹل ڈسپریشن ٹوٹل ڈسپریشن اور پھر وہ اس بھاگنیت کا آئلہ اس تھا کہ جب اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ابراہیم کو ماننا تو ہمارا فقر ہے ہم اپنے آجاؤ ادھاد کے پیمبروں کو مانا فقر ہے مگر یہ صفا ومروات میں ہاں سے آیا اصحاب نے سوال کیا کہ اس کا تو کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق تو ایک مہاجرہ کے ساتھ ہے جس سے مہدر اور وہ تو ایک نیچرل سی کرائی ہے کہ یہاں بھی جاتی گئی تو خدا فرن واپس آیا کہتا اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَاتَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ کہ خبر آئیے وار نہ کہنا یہ جو بھاگنا تھا یہ خدا کے رسم و رواج میں ہے یہ تلاش جو ہے اس کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے یہ صفا ومروہ کے درمیان کی صحیح کو عام نہ سمجھنا اس کو کم اہمیت نہ دینا یہ خدا کے شاعر میں سے ہے یہ وہ احکام ہیں جو کسی اور بڑے سے بڑے حکم کے برابر ہیں متراتف ہیں اور تم اہلِ اسلام کو اور خدا کے ماننے والوں کو اور محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کو ان کی تعمیل کرنی ہوگی اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَاتَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ حضرین و حضرات اگین کامنگ بیک کہ اس ابتدا میں ان کی جاہلیت کو مذہب کے ساتھ نمبر ہے سب لوگوں کے پاس پیشنگ ہونے ہوتے ہیں اب باپ کے پاس بھی ہیں وہ بھی کبھی میں ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں مگر کیا یہود کے پاس تھی یہود ایک مسیحہ کا انتظار کر رہے تھے وہ آئے گا وہ ساری دنیا کو ان کے لئے فتح کرے گا وہ تمام ان کے دشمن ختم کرے گا اور آلٹیمیٹلی یہ دیویڈز کینگڈم سالیمان کینگڈم اور آلٹیمیٹلی آج یہ خصیص ہندو سمجھتے ہیں یہ یہود سمجھتے ہیں کہ ہماری کینگڈم اور دوسری طرح کرسنس سے بہرحال ایک جائز جو اللہ تعالیٰ نے فرمان شکریہ تھا کہ میرا پیمبر لوٹے گا اور یہ اس وقت لوٹے گا جب فسکو فجور کے سامنے ریزن اور ٹیکنالوجی ختم ہو جائیں گے تو میرا پیمبر پھر آئے گا پیمبر کیوں آئے گا بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ضرورت تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ رکھی شیع بہ کبھی جب بدر کی جنگ ہو رہے تھی تو حضرت جبریل کی پانچ ہزار ملائکہ کے ساتھ بدر میں اللہ کہتا ہے مجھے اپنے ملائکہ کی ساتھ ایل اسلام کی ایانت میں نے اپنی رسول کی ایانت کی تو خدا ایک جملہ لکھتا ہے مجھے ضرورت نہیں تھی مجھے ضرورت نہیں تھی میں خود ویسے ہی جتا سکتا تھا اگر میں پلک جھپکنے میں جب ابراہیم نے ایک جملہ کہا تھا کہ حسبو ناللہ و نعم الوقیل تو اترے جبریل آمی آئے کہا مجھے اجازت ہے اے ابراہیم مجھے اجازت ہے کہ اگر تو چاہے تو میں یہ آگ تیرے دشمنوں پر پلٹا دوں تو ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فرواہی ہی تو دیکھ رہا ہے وہ تو آپ کا نگران ہے وہ تو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے کہا پھر اے جبعیل مجھے تیری کوئی ضرورت ہے اگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے تیری کوئی ضرورت میں تو کوئی واسطہ چاہتا ہی نہیں ہوں اپنے خدا کے درمیان تو انہوں نے یہ آیتیں پران پڑھیں کہ کافی ہے میرا لب جبعیل مجھے تیری کوئی اب وہاں نتیجہ دیکھئے نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایتم کی اپنی ذات ہے ہر مالکول اپنی جگہ صفات ہے اور جب آپ کے پاس کوئی اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ نیچر آف دی مالکولز بدل دو آپ نیچر آف دی ایٹومک ویٹی چینج کر دو یہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا جو مقصد اور جو خاصیت رکھتا ہے اس میں بہت بڑی کوئی چینج کرنی ہو تو تب خدا کسی کسی خاطر کر جائے تو کر جائے ورنہ عمومیت میں یہ فیل کبھی نہیں ہوتا یہ لفظ کن سے ڈران ہے لفظ کن جب کہا جائے اللہ کا تو تخلیق کا وہ مرالہ ہے جس میں خدا کسی قانون کی پرغاہ نہیں کرتا دیکھئے اس نے ابراہیم کی خاطر اس قلمے کے نارن کونی بردم و سلامون اللہ ابراہیم اس نے وہ اپنا استعقاد جو ہے اللہ نے اس لمحے پر استعمال کیا یعنی کن کے لفظ کو استعمال کیا اس کی خاصیت ہی بدل دے اور آگ کو کولوں میں ڈھاڑ دے تو اس وقت اللہ نے یہ کہا نارن کونی بردم و سلامون اللہ یہ وہ رب ہے جو بدر میں ملائکہ کے باوجود کہہ رہا ہے یہ تو تمہاری تعریفی قلب کے لیے فرشتے بھی دیتے ورنہ میں اگر چاہتا تو اس کے بغیر بھی میں کائنات بدل سکتا ہوں کیونکہ وی پی پر اور پور ان سائٹ ان فیت ان ٹرسٹ ان گاڈ اس لیے ہم چیزوں کو دیکھ کے زیادہ مطمئنہ جائے جب آ صحاب نے حضرت جیبری عبید کو دیکھا اور قسم کھائے کہ میں نے آگے آگے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو بجائے جو دشمنوں کی طرف جا رہا تھا اور پھر میں نے ایک کافر کی گردن کٹی ہوئی دیکھی تو اللہ کے رسول نے کہتا یہ جبریل تھے جو اپنے گوڑے حیزوں پہ سوار تھے تو خاضرین و حضرات یہ بیٹن جو ہے اسباب کی بیٹن جو ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اس سے وہ ڈینائی نہیں کرتا مگر ساتھ ساتھ وہ یہ لیوریجر رکھتا ہے یہ اختیار رکھتا ہے کہ اِنَّا رَبِّ يَحْفَلُوا مَا يُرِيد کہ میں جو جارت کر سکتا ہوں یعنی دیکھو کائنات بنا کے لوئے محفوظ بنا کے اور تمام ملائکہ بنا کے تمام قسمتیں لکھ کے بھی اللہ ایک ایک اصول اپنے پاس رکھتا ہے کہ وہٹیور اٹھ می بھی مگر اللہ ہر شئے پہ تصرف رکھتا ہے وہ لوہ محفوظ بھی بدل سکتا ہے وہ کسی کی موت کا وقت کسی بھی بدل سکتا ہے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ کسی کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں کسی کی کار خیر سے انس رکھتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی عمر طبیل کر دیتا ہے کہا رہا گئے یہ لوہ محفوظ کہاں رہ گئی وہ کتاب تو یہ وہ اللہ کے اختیار ہیں جن اللہ یفلو ما یشا خدا کہتا ہے کافر ہی کوئی نہ پیدا ہوتا اگر میں چاہتا اگر میں چاہتا تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا مگر ہم نے چاہا ہم نے چاہا آزمائے کون اپنی مرضی ہم نے ان کو نعمت دیتا ہے عقل کی نعمت دیتا ہے ہم نے چاہا کہ لوگ اس کو استعمال کریں ضائع نہ کریں خسارے میں نہ پڑیں واپس پلٹیں اور مرنے سے پہلے سقرات سے قبل ایک لمحہ پہلے بھی اگر سوچ سمجھے کہ اے اللہ میں نے بہت زندگی ویش کی ہے مگر میں مان گیا ہوں کہ تو ہے حاضر ازار یہی جگڑا تھا کافر ازار ابتدا میں یہی معاملہ تھا جو ابتدا اسلام میں گزرا یہی معاملہ جو آج گزر رہا ہے کہ ابتدا ہر چیز کی کہاں سے ہوئی اتفاقی بات دیکھئے دو قوموں پر دور جہالت گزرے ویسٹ میں گزرے ایسٹ میں بیفور عرب یہ عرب پر عرب پر گزری ان دو عدوار کو عزمان جہالیہ کہتے ہیں جو ویسٹ میں گزری دارکیجز کہلاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو حجاز اور یمن میں گزری اس کو بھی آبدور جہالیت کہتے ہیں مگر اس کی بنیاد وہ نہ سمجھئے کہ وہ انپڑ تھے نا انپڑ نہیں تھے مگر وجہ گیا تھے یورپ میں ڈارک ایجز کی بنیاد چرچ نے ڈالی تھی مذہبی نظام نے ڈالی تھی یورپ میں پادری دو سرٹیفیکیٹ دیتے تھے پانچ پاؤنٹ دس پاؤنٹ چھوٹی جنت چاہیے پانچ پاؤنٹ بڑی جنت چاہیے دس پاؤنٹ یہ دو سرٹیفیکیٹس افری ڈیمشن کہلاتے تھے یہ نجات کے دو سرٹیفیکیٹ تھے جو یورپ ایشو کیا کرتا تھا اور پھر عرب میں کیا تھا عرب میں جب ہائی طبقاتی سٹرگل شروع ہوئی اس وقت تین طبقے تھے تین قاہن اور جادوگر یہ ایک طبقہ تھا اور پھر روسائے عرب جو بنو بنیادی طور پر بنو جرہم سے جب انہوں نے زیادتیں کرنی شروع کی ہیں اور حتیٰ کہ ایک واقعہ پیش آیا یہ واقعہ خدا ونڈے کریم کو نہیں اچھا جگا اس کے غزب کو دعوت دی کہ دو لوگوں نے ایک کا نام اصاف تھا ایک کا نائلہ تھا انہوں نے قابعہ کے اندر بدکاری کا مظاہرہ کیا اس کے عوض میں دونوں سزا کے طور پر دونوں پتھر بنا دی گئے قابعہ کے اندر انہوں نے اپنے بدکارانہ مظاہرہ کیا تو اس کے عذاب نے خدا نے اصاف اور نائلہ کو دونوں کو گھت بنا دیا اس بدتمیز قوم کا دیکھو کہ انہوں نے انہیں سمبل بنا کے دینی دیوتاؤں کی طرح رکھیں بنا جرہن کی جو بڑی بھور سے آ رہے تھے ساتھ بنا اسماعیل کی یہ گستاخی دیکھ کر ایک اور قبیلہ تھا اس کو خداہ کا قبیلہ کہتا ہے یہ باپ ہیں یہ کہتانی نزل میں یہ باپ ہیں کہتان کے علاقہ کے تمام عربوں کے اور یہ یمن میں آباد تھے انہوں نے آکے مدینہ سے مکہ سے اب اس وقت مدینہ کو نام نہیں تھا مکہ سے حرمین سے اس سے پوری قوم بنو جرہم کو نکال دیا کچھ کو مار دیا کچھ کو نکال دیا یہ بنو خداہ جو ہیں یہ تمام عرب کے باپ ہیں خاضر ازائیل یہ یاد رکھئے یہ تمام قریش کے باپ ہے یہ تمام عرب کے باپ ہے خداہ قبیلہ جو ہے ان میں ایک لیڈر گزرا عمر بن لہی عمر بن عمار کہلو اس کو یا عمر بن لہی کہلو یہ ان کا باپ دادا تھا تمام عرب کا باپ ہے اب عمر بن لہی وہ ایسا ڈیسپورٹ تھا کہ جو سالش و بکر میں بے بے سال تھا اس نے ایک علاقے سے گزرتا جا انہیں بڑا سیکولر ہو گیا جو سارشال کے بڑا ہم نے اپنے مذہب کو کھلے ڈھولے پریسٹیش کرو ہوں کی ہمارے ہاں اپنے اپنے بت لیتے تھا تھنس کو ملا نہیں لگا ہوتا ہولے ہولے ہر قبیلہ جو آیا عمر باللہی کے کہنے کے اوپر عمل کرتا ہوا ایک ایک بت اٹھا کے لایا پھر یہ بالبارک سے گزرا اس نے دیکھا وہاں بڑا شاندار بت ہے بہت شاندار اس پر نظر ماری یہ امپریس ہو گیا کیونکہ اس کی عبادت گاہ بھی بہت بڑی تھی بت بھی بہت بڑا تھا ایک ہاتھ پٹا ہوا تھا اس کا یہ واحد ہے تو خیال اس نے چوری کی ہوگی مگر تاریخ سے شہادت بھی ملتی کہ رات کو کئی اٹھا اور اس بالبارک کے اس بالبط کو اٹھا لیا ساتھ یہاں آکے روگن روگن کر کے اس نے اس کی بازو سونے کا لگایا اور کعبت اللہ میں رکھ دیا یہ وہ گارڈ ہے جس کو آپ حبل کہتے ہیں جس کے وہ پیروکار تھے جس کی وہ پرستی سکتے ہیں یہ ایک ورشن ہے جس طرح ریلیجن ٹیول کرتا ہے بہت پرستی بھی ٹیول کرتی ہے سب سے پہلے یونان میں خدا وحد کی حکم ہاتھ ایک بڑا خدا تھا وہ جب بھی کسی نے اس کے خلاف اغاوت کی تو یونان کی ایک روایت مشہور ہے کہ یہ باپ اپنے بچوں کو کھا جاتا تھا یہ جو سنگل گارڈ تھا یونانی مالا دو مالا ہے اور یہ کھا جاتا تھا پھر زیس دو گارڈ آف اسی اولیمپس اپنے بھائیوں بینوں کو لے گئے پانچ تھے یہ لے کے کریٹ کے جزیرے میں آگیا یعنی مطلب بڑا کیا ہے کہ جب ایٹھینیانز کوڈ نوٹ ٹولیٹ ایٹھینی پولیوشن اف دیکھ ون گارڈ کانسیپ تو وہاں لوگ بچ کے کریٹ کے جزیرے میں آئے اور وہاں بہت پرستی شروع ہے وہاں سے ان کا ڈریکٹ کانٹیکٹ سمیریانز سے تھا وہاں سے یہ ٹرول کر کے جزیرہ نوائے عرب میں آئے اور عرب میں ان علاقوں سے ہوتا ہو یہ اپولو گارڈ تھا اپالو پہلے بال بنا بالو موو کرتا ہوا اور مکہ میں آکے یہ حول بن گیا اور وہاں سے اپولو گارڈ تھا یہ عربوں کا سب سے بڑا خدا تصور ہوتا ہے خادرین حضرات پاورز ہوتی ہیں معیشت، اجتماعیت، طاقت کی حوض جب یہ اپر سٹیٹا میں شروع ہو جائیں تو ان کے آپس کے تضاجات ہیں اس میں ایک مسکین سا خدا کیسی ہے جس کر سکتا ہے سب سے بڑی ذریع تھی میں آپ کو بتا کہ یہ عالم اتنی متمرد مغرور سرکش ہو چکے تھے کہ ان کے لئے خدا کا تصور قبول کرنا محال تھا نہیں جانتی نہیں کہ انہوں نے پاسی نہ کسی کی جانتے یہ تاجر پیشا لوگ تھے شوبہ، دوپہ، شام یوں غین ملکوں میں جاتے تھے یا مراکز میں جاتے تھے بزنس ٹیڈنگ میں جاتے تھے مگر یہ انڈیپینٹھ تھے سرکاردہ تھے اور یہ اتنے برد ہے کہ ان کے پاس جو بنیادی جو ان کا ایٹیچوڈ تھا دنیا کے ساتھ معاشی تھا اور اس معیشت نے انہیں اتنا طاقتور و خود غرض بنا دیا تھا کہ وہ کسی ایسے خدا کے تصور سے بیزار تھے جو ان پر حکومت کرتا اور ان کو ان کی عادتوں سے روک دیتا ساتھین ازاد میں کوپنہگن میں تھا they asked me one question what is the major fault with the intellectual order of the west میں نے کہا ایگو سینسیٹی ہم سائنس دان ہم عدیب ہم بڑے بڑے ایجاد کرنے والے ہم دنیا کے بڑے بڑے اثرات ہم معیشت کو ترقی دینے والے بھائی ہمیں تم کہتے ہو آکے کوئی خدا دیا they hate to be the people of god جب آپ خدا کے بندے ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو پوچھو تو سے یا پرابلم کیا ہے تمہارا تم اپنا ماذہ بھی چھوڑ گئے ہو آج کل ایتھی ایسٹ ہونا بڑا فیشن ہے جس کو دیکھو نوجوان کو سڑا بوسا تھا کہ مجھے شراب سے کیوں اللہ روکتا ہے خادی روزارت میں لندن میں تھا وہ بارہ سار کی لڑکی آگئی میں نے پاس انکا پوچھو بھائی i have to answer question for you میں کو فرماؤ کہو کہتے ہیں what god has to do with my private things یہ جو concept ان کو سمجھایا ہے یہ کون ہے بھائی یہ کدھر سے آگیا ہے یہ علم یا ٹائپ چیزیں کون سے آگئے ہیں یہ ہمیں اپنی مرضی سے روکتے ہیں وہ قومیں یہ قبول نہیں کرتے ہیں وہ کہہ کہ آپ تو بائی چانس پیدا ہو گئے ہیں بائی لاجکل حادثہ رکھے ہم پاس ہو گئے ہیں بائی اتفاقن کائنات بن گئی ہے اتفاقن یہ بس بگ بینگ ہو گیا ہے اتفاقن کئی ہو جو ہے یہ بادل کریئٹ ہوئے یہ سارے ہی کام اتفاق ہے اللہ میں نے کہا ہی ہے اللہ میں نے کہا ہی نہیں ہے ہم ہیں اب ہم خدا زمین ہیں یہ خدا زمین دو روز ڈلتا ہوتا ہے کہ کل کہیں ایک چھوٹا سا پتھر دنیا سے ناٹک کرا جائے اور ہم سب کے سب الیمنیٹ نہ ہوئے یہ سارے خدا زمین اس بات سے ڈالو ہوتے ہیں ڈیلی ان کے آرٹیکل ظاہر ہوتے ہیں حادثہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس لحاظ سے اللہ نے انہیں چاہل کرا ان سپائٹ اف ڈی ریچس ان سپائٹ اف ڈی فارمال فیسیلٹیز بچ دی ہیڈ دی نیور وانٹی ٹو ریلینکوش پاور یہ بلکل اس چیز کے حق میں نہیں تھے وہ خدا کون ہوتا ہے جو ہماری آباؤ اجداد کی محمدیں چین لے خدا کون ہوتا ہے جو ہماری سرداریاں چین لے خدا کون ہوتا ہے جو ہماری امارت میں زکاة کا حکم دے گئے کو جبرن ہم سے خرچ کروائے ایکشوالی یہ اس چیز کو اللہ جہالت کرتا ہے یہ تو میری رائے جنگا مگر میں آپ کو کچھ دو رائے کچھ آنے بھی ٹھو ہوتے ہیں مغرب میں کچھ آنے ہوتے ہیں میں ان کی رائے آپ کو سنا رہا ہے ایک بڑا مشہور مستشارک ہے اور اس کے نام اگناز گلڈ زائر ہے یہ گلڈ زائر کہتا ہے اسے کہا نکتہ خوب ہے اسے کہا کہ جب اللہ نے قرآن میں علم کے خلاف جہالت کا لفظ استعمال نہیں کیا اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے علم کے خلاف جہالت کا لفظ نہیں استعمال علم کے خلاف کیا ہے جو ہے سے لکھا جاتا ہے حلیمی وہ کہا ہے صبح شام یہ سارے کے سارے عرب شہری ورثے پہ سات خوبصورت ترین قصید ہیں آج بھی دنیا داد دیکھتی ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے تھے اس کے دروازے پہ لگے ہوئے تھے اتنے فسیق ہارون صاحب بھی آپ کو بتائیں گے عربین انہوں نے بڑی پڑی ہے ان سارے قصیدوں کو اس نے کچھ پڑا ہوا ہے اتنے فسیق کہ دنیا آج بھی داد دیتی ہے امرال قیس کو دیتی ہے جریر کو دیتی ہے ظہیر کو دیتی ہے یہ اتنے خوبصورت رائٹر تھے حلقی جاہر کیسے ہو سکتے ہیں تو خدا نے ان کی ان کی ان آدات کو نہیں شہرہ رہے خدا نے کہا ہے کہ یہ بالکل حلیم متبع نہیں تھے ان میں تسلیم سرے سے نہیں تھی یہ مغرور اور بدتمیل اور بدماشت ہے ایک انگریز معلوم چھوٹا سا جملہ لکھا ہے پرائر ٹو ڈی پرافٹ ڈی کنڈیشن پرائر ٹو ڈی کنڈیشن جیسے آج آپ ہمارے ہاں بھی میں کبھی کبھی اپنا پوٹو آج دیکھتا ہوں نا جی تو مجھے احساس دے کہ ہم بھی کم نہیں ہیں انصاب میں ہم بھی کم نہیں ہیں تاثبات میں ہم بھی کم نہیں ہیں تو ایک دفعہ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تاثب کے بارے میں رائے پوچھے گئے کہ تاثب کیا ہوتا ہے پریجیڈیش کیا ہے میں نے اتنا خوبصورت جواب نہیں سنا اور یہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس استاد اور عدیب اول نے ہمیں بتایا کہ تاثب یہ نہیں کہ تو اپنی قوم کا بھلا چاہے تاثب یہ ہے کہ اگر تیری قوم میں کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بند کرے یعنی قوم کا ساتھ دینا تاثب نہیں ہے اور ناج کی حمایت کرنا کوئی پوزیٹیو ایشو ہے اگر تیرے دل میں خدا و رسول کا تاثب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تُو اپنے خاندان اپنے قبیلے میں کسی زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہ دے آپ یہ اثر تاثب ہے اگر تمہیں خیر سے تاثب ہے تو پھر تمہیں فیملی سے تاثب نہیں ہو سکتا حضرین حضرات بربریت سرکشی تسادر استفدار خود پرستی حضر سرائی ہجب گوئی یہ اس سوسائیٹی کا خاصہ تھا جیل آنے لوگ خوبی ہوئی تھے جنرالسٹ مگر کس لیے نام و نعود کے لیے یعنی اگر ہاتم بنو تائے کا ہاتم جینرلس تھا تو اس کی ساری آدھی دنیا اس لیے خلاف تھی اور آدھی دنیا اپنے مال و اموال اس لیے لٹا رہی تھی کہ کوئی ہمیں بھی آگے کیا ہے لیکن ہم ہاتم کی طرح ہیں یہ اتنا تاثب تھا ان کے اپنی ذاتی بڑھائیوں کے ایک جاپانی بھی ایک اسلام شناس تھا بہت بڑا رائٹر ہے عدیب ہے اور اس کا نام توشیہی کو ایزیتسو ہے جاپانی پر نہیں بڑی مشکل ہے بڑی مشکل سے یہ نام دوڑانا پہنے تو اس کا نام ہے توشیہی کو ایزیتسو اور یہ بہت بڑا سکالر ہے جاپانی پر ہے تو اس نے قرآن میں اخلاقی اور دینی مفاہین کے نام سے ایک کتاب لیکھئے ہیں اور اتھیکو ریلیجس کانسپس انڈی قرآن اس کا نام ہے تو اس میں یہ اس میں لکھتا ہے کہ وہ اسلام کی اس لیے رسول کو نہیں مانتے تھے محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے تو اس کا خیال تھا کہ یہ عقیدہ ہماری آبائی اور ہماری ذاتی سلطنت کو کمزور کرتے تھے وہ اس لیے اسلام نہیں مانتے تھے اب اس کے مثال دے جاؤ کہ ابو جہل سے شریک بن اخنص نے پوچھا کہ یہاں تمہیں پتہ تو ہے نہ کہ محمد سچی ہے نے کہا ہاں حبل اللہ کی قسم سچی ہے پھر دیکھا تم کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے دیکھا اوہ پاگل وہ سے بات کر ہجائیہ پہلے ہی بنو آسم کے پاس سقایا پہلے ہی بنو آسم کے پاس رفادہ پہلے ہی بنو آسم کے پاس اور نبوت بھی چلی گی تو پاکی قریش کا کیا بنے گا یہ لیے آپ انڈالک ہیں کہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ سچے ہیں یہ اصلی جہالت ہے ساتھیم حضرات اس کو پروردگار عالم میں جہالت کا ہے کہتے ہیں کبھار کرتے ہو وہ باقی قریش کہاں جائے گا بنو آسم کے پاس پانی پلانا آجیوں کو ساری عجت ان کو ملتی ہے کھانا کلانا ان کے پاس ہے حاجیوں کے خدمت ان کے پاس ہے اگر نبوت بھی لے گئے تو باقی بنو آسم کے پاس کیا بنے گا تو وہ اس قدر پی تھے پرسنل پاورز کے لیے اور یہی ایک بنیادی کلائش بارال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پردادہ تھے کسی بن کلاو بن مرا انہوں نے بنو خدا کو بھی کعبہ سے نکال لیا یہ بنو خدا میں نے آپ سے کہا تمام عرب کے باپ ہیں اور پرٹیکلی اوسر خزرج کے جو قبائل ہے مدینہ کے یہ ان کے بھی باپ ہیں مگر جب ان کو نکال لیا گیا تو لیفٹ دا ہول کعبہ اند مکہ اور اس کی سراؤننگ اس بھی لیفٹ بنو حاشم اور وہ قبائل بنو عبد مناف اور یہ عبد مناف کے بیٹے کسی بن کلاب بن مرا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوبارہ پھر عرب میں قریش کی حکومت بنیادی بنیادی جو ہے بنو بکھ بن عبد مناف تھے ان کے بیٹے نے ان لوگوں نے جد و جہد کر کے انہوں نے خدا کو بھی نکال لیا اور پھر قریش ایز ای ٹرائب اسٹیبلش ہو گیا اور اللہ کے رسول کو ان سے واسطہ پڑا خادر حضرات بیچ کی تفصیل میں نہیں جاتا وہ پوری اسلامی ہسٹری ہے تو مسلمان ہوئے آگے بڑے آگے بڑے ایک میونٹی اختیار کی دو دی ور ناٹ ویلی ویل ٹرینڈ یہ بات شہر لکھئے دی ور ناٹ ویلی ویل ٹرینڈ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں جزت دیوال کیوں آیا خادر حضرات میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بائیس برس رہا اور ایک بندہ جو ایک سال ہوئے آیا تو اس میں فرق نہیں ہوگا کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جو بائیس برس کے صبح تیافتہ تھے وہ اور وہ جو ایک دو سال میں مذہب سیکھنا کیا جو اکمل ہو سکتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی امت بہتر فکروں میں فرقوں میں بٹی ہے تو میری تاہتر میں بٹے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ مگر اس میں ایک جو رستہ ہے سلامت رہے گا وہ یہ میرا ہے پوچھا گیا جیاب صلی اللہ وہ کون سا رستہ تو آپ نے کسی گروہ کا نام نہیں لیا تین بندوں پر میرا میں آپ نے کہا میرا اور میری اصحاب کا رستہ اصحاب ہی ایک بہت بڑی کلاس تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عجیب سے کارکرنگی کے دکھا گئے ہیں کوئی زمین و آسمان پہلے کبھی ایچھی آئی نہیں ہے دیکھو خدا رسیدگی بڑا مشکل ہمارا ہے ایک بندہ پورے یونان سے ایک خدا شناس نکلا وہ ایک خدا شناس صرف اس کو ہم ڈائیوڈیسیس ڈیائیڈر کہتے ہیں پھر وقت گیا دو چار سو سال کے بعد ایک اور خدا شناس پیدا ہو گیا اور وہ الیکزانڈریہ میں پیدا ہوا اس کو ہم ڈائیوڈیسیس ایریوڈیوڈیسیس کے لئے ایک ادھر زمانے گزر گا پھلتا ہے فلک ورسو تب پاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں سنگ ہال اور صاحب آیا دے کہ تا یک سنگ اصلی زیافتہ لال کر دردر بدقسا یا آقی کر در یا مر سنچریز چاہیے سنچریز تب کہیں سوات کے پہاڑوں میں ایک رگ سبز زمورد چلتی ہے ایسے نہیں چلتی دو چار دنوں میں نہیں چلتی ایسی کہاں وہ بائیس ورس کے تربیت یا آفتہ اور کہاں رہ گزرے مسلمان جو بس میں یقین کرو مجھے یہ آسان جانے ہیں بہت پسا میں اس کا شیر سنائے بغیر رہوں گے وہ کہتا ہے کیا یہ فضول لوگ جمع ہو گئے اور اسلام کے اندریز وہ بائی بات سنو کہتا ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنو شیر میں کہتا ہے یہ فضول مسلمانی چھوڑو اللہ پہ مہربانی کرو آپ نے آپ پر نہ کرو جو ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے جس کو بننا ہے سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے اور خدا کا خواہ کرو یا میں یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے دیکھو کتنے بڑے لوگوں کی عزت خراب کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے نام پر دبا بنے ہو اور اس مقدس اس خوبصورت ترین انسان کی چادر میلین ہوتی ہے تمہیں دیکھیں شانو کیا کرو جس کو آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہو وہ دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے آپ سے پیمبر کی ہن میں مروت میں محبت میں پہتے ہوئے خون میں چورچن میں عذاب میں کس روز یہ بڑا خوبصورت شہر ہے کہ کس دن ہمارے سر پہ گئے کس روز تحمتیں نہ تراشا کیے ہو دو کس دن ہمارے سر پہ نہ آ رہا چلا کیے آپ کے پیمبر تو وہ تھے it wasn't spared by anything قتل تک تو سالش ہوئی مارنے کے روز دعوے ہوتے تھے کبھی یہ جاتی ہو رہی کبھی وہ تو unmentionable ہے he spent his 50 years there اور اس میں کون سا دن تھا جو عذاب سے نہ گزراؤ پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے کیوں بڑے ہوتے ہیں آپ کو یہ بات بتانا چاہے ہم تو ایک تانہ نہیں سہتے ایک تانہ نہیں سہتے ہمہ ہمیں تو ذرا سی دو بندے کو کلٹی چیز بات کر جائے تو ہم صدیوں کی ذکر اپنی اولاد تک سوڑ کے جاتے ہیں یہ intellectual capacity immense ہے کہ آپ ساری قوم کی بدتمیزی کو tolerate کر کے اس نے حسن ظن واپس کر دیں یہ immense ہے آپ سوچ نہیں سکتو کہ آپ کس چیز کس شخص کے اماتی ہو it's a pride it's a great honor from me اس کے قدوم ممنت لدون میں بیٹھنا میری عزت افضائی ہے میرا اسلام قبول کرنا اس کی عزت افضائی نہیں ہے یہ یاد رکھنا وہ شرف انسانیت ہے اگر وہ چاہتا ہو اللہ اسے بہت ساری امتیں دے رہتا اب بھی دی ہیں باقی پیمبر لوکل تھے خدا کی سات آسمان ہیں خدا کی سات زمینیں ہیں سب پیمبروں سے بری پری ہیں یہ ایک بندہ نہیں ملتا یہ ایک بندہ کم ہے ساری زمینوں میں وہ شرف ایک ہی ہے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلنکا اللہ رحمت اللہ ایک ہی ہے نا عالمین جتنے اس کے عالمین ہیں وہیں رحمت اللہ عالمین کوئی باقی جہاں ہوں گا باقی مجھے پیمبروں کا پتہ نہیں بگر گرائمر بتا رہی ہے لینگویج بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین ہیں وہاں وہاں سایہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاصل وزرات پھر وہ اٹھے وفا کا کچھ اٹھے وہ سہرانشی اٹھے وہ شہران عرب اٹھے وہ بچارے جن کو فردوزی شانامے میں کہتا ہے کہ چنا خار شد آل ساسانیہ تو فو مرتو ہے گردشی آسمان کہ کہاں ضربفت و کمخواب میں سجی ہوئے وہ پیکر کہاں وہ بادشاہوں کے پرشکو محل کہ اول کی کنٹنیٹی کہاں عظمتوں کے شہکار کہاں بیزن تین امپار کہاں جونیس سیزر کے جانشین کہاں یہ منگتے فقیر سوسمار کھانے والے فقیر وہ کے ننگے فقیر پیوند لگا ہوا خلیفہ اوٹ میں بیٹا ہوا خلیفہ کہاں غلام غلام کے اوٹ کی نکیل پکڑنے والا سبی پڑا کیا یہ کہیں گے کیا کرنا ہے بھائی جو چاہیے لے جاؤں رسطہ میں اور بہان ارمینی دونوں دیکھا ایک طرف سے بیزنٹین کے سپہ سادار نے کھا ایک طرف سے پرشیا کے سپہ سادار بھائی دیکھو جو چاہیے لے جاؤں مال لے جاؤں غریمت لے جاؤں اشیاء جو غلہ چاہتے ہو لے جاؤں سونا لے جاؤں چاندی لے جاؤں مغیرہ نے کہاں ہم ایسے ہی تھے جیسے تم کرتے ہیں ہم ایسے ہی تھے ہم اگر تلاب کا تلاش کر دے ہونا اور تو ان چیزوں کی ہم ضرور لے دیں اب ہمیں کسی نے اس طرف سے رخ پھیل دیا ہے اب ہم مغتوں کی طرح نہیں آئے ہیں آپ تمہیں ڈکٹیٹ کرنے آئے ہیں اسلام چاہتے ہو تو قبول کرنا نہیں تو جذیہ دو ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے نہیں تو پھر خدا واسطے جانگے لڑ لو اور اتنی صورت سے اتنی مائٹی ایمپائرز کا کبھی خاتمہ نہیں ہوا تاریخ میں جتنا ان درلشوں کے ہاتھ سے وہ بھی دیکھو نا امیریزی میں ان کو راشدون لکھتے ہیں راشدون کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھتے دیکھتے عالم اسلام کو مرتب کیا بنایا اس کی ایکسٹینشن کی اور میں ان میں سے ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن یہ آپ کی تاریخوں میں نہیں آئی تھی اس وقت سیاد ہمارے چائنہ بڑا اچھا روست ہے آج ہے اور اس کی دیوار جو ہے جو سیاجو جو مادیو کو روکے ہوئے تو ہم نے خود توڑ دیا سڑک بنا دیا ایک چھوٹا سا سراخ کر دیا اور آنے والے وقتوں میں مگر ان میں ایک سیج کھترا ہے آپ جانتے ہیں اس کا نام کنفیوسیس تو کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ چائنہ ہمارا کیا آشر کر دیا کہ چائنہ کبھی ہمارا آشر نہیں کرتا وہ ہمارا دوست ہی رہے گا تو ان کو جا کیوں تو اس نے کہا امریکہ کا بات یہ ہے کہ ان کا ناسے ترین شخص ہے وہ کیا گیا تھا کنفیوسیس کہا گیا تھا کہ دیکھو اگر تم نے زندہ سلامت اور آمن اور خوشحار رہنا ہے تو اپنے ہمسائے کے ساتھ میں وہی کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہیں اگر آپ اپنے رسول کی ہدایت پڑھیں تو وہ بھی یہ کہا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمسائے کے حقوق کی حفاظت کا اتنا سختی سے حکم دیا تھا کہ ہم درے کہ خدا کے رسول انہیں وسیعتوں میں داخل کرتے ہیں اس نے مجھے یقین ہے چائنا ہمیں نہیں چھیلتا چھالتا مگر اور بڑے سام چوہے بلیاں چمگادریں کھانے کے لیے ہیں نا تو اپنے ملک کی ساری چمگادریں شوربے کے لیے آپ چاہنا کو بھیج سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ آیا نا جو ابھی کیا نام ہے یہ چمگادروں کے شوربے سے آیا کرونا خانجروں حضرات تاریخ گواہ ہے میں نے آمستانگ کی اسٹیٹمنٹ پڑی تو میں بڑا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ان کو پتا ہے جن پہ گزری ہونے کو پتا ہوتا ہے نا آمستانگ نے کہا کہ ہمیں مشرق سے یعنی مسلمانوں کبھی تیرہ سو پچاس برس کبھی خیر کی خبر نہیں آئی آپ کو کتنا عرصہ ہوا مغرب سے خیر کی خبر نہیں آئی غور کیجئے آپ اپنے آپ کو خام غی مظلوم بنا رہے ہیں نا انفیریر بنا رہے ہیں آپ کی غیرت کا یہ عالم ہے صبح شام روتے ہو وہ قوم مولا اٹھتا ہے کہتا ہے وہ بڑے اگریسیم ہیں بڑے پروگریسیم ہیں دوسرے ہمارے انٹلیکشل اٹھیں یہ انٹلیکشل خاک کی دول ہے یہی دول لڑاتے بیٹھتے ہیں تم بڑے کمجور ہو بے وکوف ہو وہ بڑی ایڈوانس دنیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کمال کر رہے ہیں مگر ان کا اپنا جو سب سے بڑا اس وقت کا زندہ ہسٹورین ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیرہ سو پچاس برس ہمیں افتر دی ایڈوینٹ اف اسلام پر تھرٹین ففٹی یارز وہ جائزہ لینے ہو کہ کیا ہوا ہمیں تو تاریخ یاد ہی نہیں بہت ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی تاریخ یاد ہے وہ بھی کہ ایک مغلیہ سنتنت تھی ہماری تاریخ اسنی غلط ہے کہ ہم امیر تمول برلاس ترک کی بچوں کو مغل کہتے ہیں جو آپس میں سخت دشمن تھا تو باہرہ زہیر الدین محمد بابل پندرہ سو چھبیس میں آیا سترہ سو سات میں وہ رخصت ہوا اور انگزی بالمگیر کے ساتھ ایک بڑی محفو بضبوط حکومت غربت کا شکار ہو خاندین اوزاد مگر ان کی نظر اس پر نہیں ہے تو دیکھو وہ کہاں گئے تو یہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مسلمان نہ کبھی مغلوب ہوا ہے نہ مسلم ہوا ہے اب دیکھے تھوڑی حضر میں آپ کو اس کی ایجنگ بتا رہا کہ چھے سو اکسٹ سے لے کر پانچ سو ساتھ نبوت اور خلافت لے اور بنو امیہ کا دور چھے سو اکسٹ سے لے کر ساتھ سو پچاس اور انہوں نے انہوں نے کوانکویسٹ کی ہیں ہارڈی کوئی ایک اچھ کچھ کریں ساتھ سو اکاون سے لے کر نو سو تریاسی تک بنو عباس کی حکومت اس وقت تھوڑا سا غلبہ کم ہوا تو سلجوک اور فاطمی ہم پارز آئیں علا پرسلان علا پرسلان ملک شاہ انہیں کے زمانے میں حجات الاسلام محمد بن احمد الغلالی پیدا ہوئے اور ان کی حکومتیں نو سو چھراسی سے لے کر بارہ سو ننانگو تھے یہ وہ دورتہ جب آناتولیا میں یہ ایشیا مائنر میں ایکسپینشن ہوئی اس کے بعد تو مسلمان نے پیچھے ملک کے دیکھا ہی نہیں خادرین وزرات فارانیدر فور ہنڈر یئرز یورپ ایسٹن یورپ پہ اور تمام اسی ایشیا مائنر پہ ایک ایسی حکومت کر رہی چھ سو پرس جسے تم سے زیادہ یورپ یاد کرتا ہے برکس میں یہ آٹمن ٹکس کی حکومت یہ سلطنت عثمانیہ تھی نہ صرف زمین پر کہ بہر و بر پہ اس خاندان کی چھ سو پرس تک یہ انیس سو بارہ آکے یہ حکومت ختم ہو انیس سو بارہ مگر گرتے گرتے انہیں برطانیہ اوزوہ کے حصے بخری کر کے نیچے آئے اگر آپ سال جنہوں گریٹسٹ ایمپائر اس وقت جو تھی جو بریٹس اپنے آپ کو کہتے تھے یہ تین جنگوں میں تباہ ہوکے رہ گئے تھی ایک جنگ تھی سمارنا اور سکاریا کی ایک جنگ تھی اپنا گیریپولی اور دانیال کی تیشری جنگ جو تھی یہ چنکالے کی جنگ تھی جس میں ایک پورا کور برطانیہ کی تباہ ہوئی ایک چینویں ہزار بندہ قتل ہوا اور یہ سب سے کمزور مسلمان کم جا جاتا تھا ترکیش امپائر یہاں خادرین اوزا وہ سچ کہتی ہے نا کہ تیرہ سو پجاس ہمیں کبھی اچھی خبر نہیں تیرہ سو پجاس سال سے ہم جب انہوں ستم ملت اسلامیہ کے شکار ہے اگر میں محذب الفاظ میں ان کے لفظ پیش کریں پیسے دنوں ایک ویانہ میں کانگرس ہوئی تھی اس میں دو کوسٹن اٹھیں خادرین اوزا دو سوال تھے بڑے مذہد آئے تھے ان میں کہا کہ سپین میں مسلمان حکومت کیوں ختم ہوتے ہیں کیا وجہ تھے نمبر ون دوسرا سوال وہ سارے یورپی سکالر سے دوسرا پوچھا گیا کہ کیا کسی مسلمان بادشاہ نے کسی بھی غیر مسلم کو جبرن مسلمان کیا ہے یہ دوسرا سوال تھا اور تیسرا سوال یہ تک پہ اسلام کیوں ختم ہو گیا سپین سے خادرین اوزا تینوں ساتھ جواب یہ تھا کہ آج تک جو سیون فیفٹی یئرز سات سو پچاس پرس مسلمانوں نے سپین پہ حکومت کی ہے خادرین اوزا بڑا بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے ساتھ کیا خیادہ ہوتا آج تک کتنی حکومت ہی کسی دنیا میں کتنے برسوں کسی قوم نے دوسری قوم پہ حکومت نہیں کی سات سو پچاس اسلام کی نصف عمر ہے اندرہ سوال ہے نا جی سات سو پچاس سال مسلمانوں نے حکومت کی اس قانون ویسے قرآن کے وہ نہیں ہے جو مارڈن ورڈ سمجھتی ہیں نا وہ قانون نہیں ہے ہم مجھ سے انٹرلیکشنل کو دیکھو مجھا نہیں اس لفظ انٹرلیکشنل مجھے تو لیزرڈ کی تا ہے کرونا ویرس لگتا ہے کہ جتنے بہر سے آنے ہیں بیٹھے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک انتہائی فضول قانون جو بناتے ہیں یہ وہ یہ ہے کہ معیشت کا اچھا ہونا بڑا لازم ہے رہی کہ قوم سروائیو نہیں کرتے ہیں یہ بڑے غور سے سنویں کہ تمام دنیا میں جتنے یہودی معیشت ڈان بیٹھے ہیں اور مسلمان متفقرین بیٹھے ہیں اور سمی انٹرلیکشنل ایڈیون کریسی جاریز ہیں ان میں ایک فیصلہ متفق ہے کہ معیشت ایک آلہ تین معیشت کے بغیر اقتداء نہیں کرتے ہیں اور خدا بڑا یہ کہتا ہے وَقَمْ أَحَلَقْنَ مِنْ كَرْيَتِنْ بَطِرَتْ مَحِشَتَهَا ہم کسی قوم کو اس وقت تا تک ہلاک نہیں کرتے ہیں جب تک وہ اپنی معیشت کی بیٹھلی کا دعویٰ نہ کر رہا ہے اس ویڈی سٹننگ اس ویڈی سٹننگ یہ حیران گونا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ساہی دنیا کی یونیورسٹیز میں الٹرا ماتھمیٹکل ریسرچز جاری ہیں کہ کوئی طریقہ محیشت کی بہتری کا دون لو ہر ملک دعویڈار ہے عرب اس لئے معزز ہیں کہ اس کی معیشت بیٹھر ہے پاکستان اس لئے ضدیل ہے کہ معیشت خراب ہے وہ اس محکومت میں ہی ہے نا فکر میں کرو اور انہوں نے بہت سارے اسباب ایسے بنتے ہیں اور یورپ اس لئے کہ معیشت بیٹھر ہے اور خدا آگے بننے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ایٹرنل لاؤ آف ایگزیسٹنس ہے وہ معیشت نہیں ہے معیشت کے انسانی استعمال ہے اور خدا آگے کہتا ہے وَكَمْ أَحَلَكْنَ مِنْ كَرْيَةٍ بَطْرَتْ مَيْشَةَهَا کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو حلاق نہیں کرتے جب تک اس کی معیشت پر وہ ناز نہیں کر رہا ہوتا ہے وجہ تو اس حادیسی ہے وہی جو عرب کے بندوں کی تھی خدا کہتا ہے وَمَا مِنْ دَعْبَةٍ فِي لَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا زمین پر ایسا کوئی زیہیات نہیں ہے جس کا رزق ہم پہ نہیں ہے اور یہ طرح ہم اگر کیا بھی چھوڑے نہ ہم اگر کیا چھوڑے نہ یارہ مارہ رزق اللہ پہ ہے کہتا ہے یار یہ فضول باتیں نہ کرو بیٹھے بیٹھے کوئی اللہ رزق دیتا سار ہے اس بات میں کہ اللہ کیلئے بہت خوش آمنے کرنی پڑتی ہیں رزق کے لئے اپنے بوسز کی دوستوں کی بڑی سفارشیں رڑھانی پڑتی ہیں سخت محیند سے رشوت دے کے مال لٹا کے برباد ہو کے کہیں ایک ادنا دردے کی ہمیں ملازمت مل جاتے ہیں یہ ہے دنیاوی طریق ملازمت نو بڑی بلیوز نو بڑی ٹپینس کے خدا ہمیں دیکھو ایک سانسان گزرا تھا اٹلی میں تو اس نے نظر زمان و مکان کے بڑا خوبصورت فلسفہ پیش کیا تھا اس لیوی بل اس لائکی بل اس لائکی بل اس نے کہا تھا کہ یہ جو اللہ کا اسم جبار نام ہے جبار اس کا مطلب ہے جوڑنے والا تو زمان و مکان کا سب سے انٹرسنگ فلسفہ یہ تھا کہ ایک بندوں بست ہے جس کو ڈیٹرمنزم کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں ٹر سکتی ایک لمح زمانہ کو ایک مقام میں ایک مقام میں جب سمیٹا جاتا ہے زمین کے یا میٹر میں جب جوڑا جاتا ہے ایک وقت کا لمح اس کو ہم زمان و مقام میں مقدر کہتے ہیں مقدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت یہ لمح اس زمانے میں یہاں جوڑا لیا ہے یہ وصلی مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کو دیکھو کیا کہتا ہے واللہ ہم یہاں فرما جائے ہیں مَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہم پہ نہیں ہے وَيَا لَمُوا مُسْتَقَرْ رَحَا وَمُسْتَعُ رَحَا ہم ہی جانتے ہیں اس رزق کی تلاش میں ہیں اور اس کے پاؤں کہاں کہاں کی رسائی پانی ہے اور کہاں کہاں اس کو سانبھا جائے گا خاندر وزرات ایف رزق اور مومنٹس تو اٹین ڈیک رزق سبھی ریکارڈد ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر اللہ اتنی پیچیدگی سے اتنی اکیرویٹلی اتنی جسے متکلسلی ہماری زندگی کے حد لمحے پہ حاوی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں میرے اس سے زیادہ خوبصور جواب نہیں سنا جو رسول اللہ نے دیا کہ جب اللہ نے بندوں سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو ان کے منتل اور ان کے ڈرائیو موٹیوز اپنے قبلی میں کام کرتے ہیں جب اللہ نے کرا جاتا ہے کیونکہ خدا کی ایک اور آیت ہے کہ یہ جو ون بیلین ٹو ون ٹریلین نیورانز کا جو یہ کمپیوٹر بنا ہوا ہے نا اس پر ایک ریموٹ کنٹرول اللہ کا ہر وقت کاملہ رہتا ہے ہر وقت مارکس جرمنی میں تجربے کر رہے تھے نا برین پر تجربے کر رہے تھے تو کہنے لگے میں بہت ڈرتا ہوں جو the things i have found میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں کہ سارے یورپی میرے قلعے پر جائیں گے تو نے کہا جی کیا اس نے کہا کہ میری strategy یہ ہے کہ کسی بھی decision سے پہلے جو آدمی جو چاہے کر لے مگر ان کے کسی بھی decision سے چھے سیکنڈ پہلے ایک decision کہ ہی سے آتا ہے جو سارے فیصلوں کو overrule کر کے نکل جاتا ہے یہ ہے کہ دا میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے یہ تو اس نے پڑا کیا لکھا اس نے کہا i am afraid کہ اگر میں یہ scientific جو میں نے بات discover کیا he is one of the greatest brain philosophers and uh کہ اگر میں یہ بات لکھوں تو یورپ والے سارے میرے خرم اگر میں مجبور ہوں this is a fact جو میں نے discover کیا ہے کہ تمام جو مرضے تم کر لو جو پراہ پروگرام کر لو سواد سے آگے نکل جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ ملتان جگہ جو گرمیوں میں جن کو رات میں بدل لو مگر جب تم فیصلہ کرنے پہ آوگے نا تو چھے سکن پہلے ایک فیصلہ کہیں سے آتا ہے جو تمام کائنات انسان کو تہا بالا کر کی اپنا فیصلہ سنا کے چلا جاتا ہے and you are bound to follow that decision اچھا اب اس کو میں تھوڑا سا ایک کہاں سے آتا ہے تو خدا میں دیکھ رہی ہوں یہ سارا brain یہ سارا جنہیں یہ سارا کچھ پہجو کہتا ہے یہ درافٹڈ ہے جو کھاؤگے درافٹڈ ہے جو پی ہوگے درافٹڈ ہے جہاں اس کی حصول کیلئے جاؤگے درافٹڈ ہے جہاں فیل ہوگے درافٹڈ ہے یعنی ہر چیز لکھی ہے پھر آگے کیا ہے جی؟ کہتا ہے وہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اگر سارا درافٹڈ ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ ہا ایک کام ہے آپ کا اس پہ مجھے پابندی نظر نہیں آتی ہے وہ ایک کام ہے آپ تمام انسانوں کو جملہ پروٹوکول دیکھیں سہولتیں دیکھیں تعلیم دیکھیں ماں باپ دیکھیں زندگی دیکھیں لشتہ دار دیکھیں سوسائٹی دیکھیں تمام محول زندگی اور اسباب دیکھیں یہ ساری سہولتیں ہیں اس لیے کار تو آپ کیا اٹھ رہے ہیں علمیاں ہم تیرے بارے میں سوچے ہی نہیں ہم تو لگے رہے ہیں بچہ پالنے میں خدا کہ ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے اس لیے خدا آپ کو کہتا ہے کہ تُو جھوٹ بولتا ہے کہ تُو رزق کماتا رہا ہے تُو جھوٹ کہتا ہے کہ تُو بیوی بچے پالتا رہا ہے سارے تیرے جھوٹ ہیں یہ سب کچھ میری طرف سے تھا تیرے ذمہیں تو چھوٹا تھا کام تھا اِنَّا حَدَئِنَّاُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاطِرٍ وَا اِمَّا قَفُورًا تُجھے سہولتیں دیکھیں بھیجا تھا ہے بدبخت کہ ساری دنیا عید سے گزر وفا عمد سے گزر مسابقت سے گزر تو جو مرضی چاہے کر چاہے تُو بیٹھ کے چھولے کھا روٹی کھا چاہے تُو اپنے نفیش ترین ہوتیل میں جاگے دے اس میں خوش خوراکی کر مگر واپسی میں میرا کام کرتے ہیں آنا اِمَّا شَاطِرُ مَا اِمَّا قُمَا خاضرین وزرات یاب حال امارہ we are coming to the last phase of lecture także خدا کہتا اگر میں لوگوں کو دیکھ رہا ہم کہنا کہ میں نے جنگ لڑی پاکستان نے انڈیا سے جنگ لڑی فلانے فلان سے لڑی مگر وہ نہیں ہے ایسے نہیں رول یہ نہیں ہیں رول ملکوں کی لڑائی کا نہیں ہے رول کو یہ نہیں ہے ہمارے تحصوبات کیا ہیں ان کے کیا ہیں رول یہ ہے دفع اللہ اننا سبادہوں بے باز اللہ حد مت سوامیوں و بیوں و صلواتوں و مساجدوں یسکرو فی حسم اللہ کسیروں مسلم ہے کہ اگر میں لوگوں کو لوگوں سے دفع نہ کرتا اگر میں سختگیر ظالم حکمرانوں کو کی جگہ اچھے حکمران نہ لاتا تو میرے وہ گھر جہاں ذکر ہوتا تھا جو پہلے مساجد بھی ہوتی تھی جو پہلے سومائے ہوتے تھے عبادت گائے ہوتی تھی جہاں اللہ کے نام لوگ لیتے تھے تو تم پی کسی بھی چیز کو کسی کوئی شخص سلامت نہ رہتا زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص نہ رہتا یہ تم نہیں لڑتے یہ ہم لڑاتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ نئی جہدی نکل آئی کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ مسجد ہیں یہ دیکھیں ایک غور کریں درمست میں سم پیپل وہ مسٹ انڈرسٹینڈ ہیں یہاں اسلام نے صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا دیکھو 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 سوامِ کرسچن بےوں وصلواتوں ومساجدوں یعنی کرسچن کے مقامات عبادت اور یہودیوں کے مقامات عبادت اور تمام قوموں کے مقامات عبادت کبھی سلامت نہ رہتے کبھی سلامت نہ رہتے اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسرے قوموں کے ساتھ سے نہ ٹارتا حضیر وزار یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ are you so aware میں کل پرچو دیکھ رہا ہماری ایک خاتون میمبر نے کہا اسے میرے خالقوں کو پبلک میں پاسی دینے کی بات تھی تو اتنا احمقانہ اس نے جمعہ بولا ہے کہ میری سیاست سے نفر دو بالا ہو گئی فرماتی ہے ہمارا صافت امیج خراب ہو جائے گا اور میں تو آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو دیکھ کے میرا صافت امیج خراب ہو جائے گا وہ صحیح بستے ہیں پھر صافت امیج کیا ہے کس کو دینا چاہتے ہو تو question تو یہ ہے کہ تم کس کو صافت امیج دینا چاہتے ہو تمہیں اپنے صافت امیج سے غرض نہیں ہے اسلام کا صافت امیج بڑا تمہیں دکھتا ہے اور کیوں نہیں ہم نے ایک شخص کو پھانسی دیتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جن قوموں کے تم مرید ہو تابعہ دار ہو کلچر میں exist نہیں کرتے ہیں کہیں exist ہی نہیں کرتے ہیں ایک خاتون تھا میں وہاں گیا تھا وہ جملہ جس نے پوچھا مجھے آج بھی یاد ہے وہ تو کوٹ کرنے والا تھا صحافی تھی وہ اور وکیل تھی ٹوکیان میں انٹرویو کے لیے بیٹش تھی پیور شکل بھی اچھی تھی یہ نہیں ہے بھی شکل اچھی نہیں یہ دیکھو کرتے کیا ہے پتہ لگے نہیں یہ مزلماں ہے مذہبی ہے ان کا خیالہ ہم بہت بے اپوپ ہوتے ہیں اور ہم بڑے جلدی ریٹالیٹ کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں میں نے کہا مجھے کہا مجھے کہا مجھے کہا ریٹالیٹsehen میں نے کہا میں نے دیکھا میں نے کہا میں نے کہا یہ وہ ہی نکلی ہے جو پہلے والی تھی تم گھنے کہا کہ what do you know about homosexuality کہ دی question میں نے کیا میں نے کہا question تو تم نے کیا ہے جب تمہیں علم ہوگا تو تمہیں جواب دوگا تمہارا اتنا علم ہے کہ تم میری جو میں ریفرنسیز دوں گا تو سمجھو تو میں نے کہا what do you know تو نے کہا مجھے نہیں بتاتے آپ بتا دو تو میں نے کہا پریکلیس کی ڈیموکریسی 35 years رہی ہے کیوں تباہ ہوئی تھی چپ میں نے کہا سپارٹا کی حکومت 18 سال رہی ہے کیوں تباہ ہوئی تھی کون سال رہا تھا جو ان کی پوری حکومت برباد کر رہی یعنی تو میں نے کہا تو میں homosexuality کہ تاریخی نہیں پتا مجھ سے کیا پکسنے آگئی اگر میں کو تمہیں جواب بھی دوں گا اگر میں تمہیں کوئی جواب بھی دوں گا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کون سی ریفرنس کہاں سے لارا ہوں تو یہ اس قسم کا وہ علم ہے جو اعتراض کر اور آپ کہتے ہیں ہماری soft image خراب ہو جائے گا اور ہماری image ہے ہی کو نہیں soft کیا بری کیا اچھی کیا ہماری image تو اس وقت بھرے گی جب ہم اپنی image پہ استوار ہو گئے اور ہماری image ہماری نہیں یہ محمد رسول اللہ کی قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِكَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِهِ نفع سے ہیں خدا نے آج تک کچھ قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے مگر خادم حضرت حالات کا بدلنا مسلم قوم کے ساتھ کام رہا میں نے ابھی وہ چیز آپ کے ساتھ پتہ نہیں کی تھی کہ میں آگے ادھر ادھر ہو جاتا میں ہمارا گھر دو انٹلیکشول ادھر سے ادھر خیال چلا جاتا تو ابھی جو ریٹنگ تھے تو میں آپ کو بتانا شاہت ہوں دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو مسلمانوں کی ترقی کا راز ہے آپ کو بتا ہے کہ زہیر الدین محمد بابر کنواحہ کے مادان میں آیا very tough battle and only 12,000 soldiers against ایک لاکھ کو بتی سدا ساری دنیا گہتی ہے کہ دہرے huge gathering لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ بابر واپس چلتے ہیں ہم کا عزیز لڑنے ہیں جان دینے کا فائدہ نہیں اس اتنے عظیم علجکہ نے تو ہماری ہڈیاں بھی رگڑ جانی ہے چلو جلتے ہیں یہ پاس ہے کابل آئے بھی گھوڑوں بیچ جائیں گے بھی گھوڑوں پر تو بابا رکھے آگا دیکھا بات سنو پہلی جنگے میں لڑی تھی اپنے لیے مالِ غریمت کے لیے آج میں نے لڑی خدا و رسول کے لیے آج جنگوں کا بھی عالم دیکھ لو دیکھا آج میں نے ایڈ کیا کہ شراب نہیں پیوں گا اور جو بے ترتیب سی مغلائی ڈاڑی رکھی ہوئے یہ آئندہ نہیں مرداؤں گے چلنے روز کو اور اسے کہا کہ آج کے دن میں جہار کروں گا اوہیو جلشکر تباہ ہوا پندرہ سو ستائیس یا انتیس میں یہ واقعہ ہوا اور اس اچھے کرم کا بدلہ تھوڑا سا نکلا تین سو برس کی تین سو برس کی حکومت امیر ترمہ امتیمور برلاس کے بوتے کو نصیب ہوگی تین سو برس کی ایک اور واقعہ سنیئے ایک جہاز آرہا تھا حاجیوں کا جہاز تھا اس جہاز میں ایک عورت تھی بچائی اوپر سے لوٹری جو گالز کا حکمران رستے میں اس نے رشتہ کاتا جبرالٹر کے قریب وہ جہاز پکڑا گیا ایک بھولی خاتون نے کو انہوں نے نیزہ مارنے کی کوشش کی وہ بکار اٹھی وا محمدہ اسے اللہ کو نہیں ملعا لوگ پروٹوکل کے قائل ہوتے ہیں اسے بکار کے کہا وا محمدہ تو اس نے آگے سے کہا آج محمد تو کیا اپنے اللہ کو بھی بلا لے تو تو یہ کوئی میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا خاتم عزیزہ جاد رکھیں گا اڑتی اڑتی یہ خبر موسیٰ بن نسیر کے پاس پہنس اڑتی اڑتی اس نے ایک لشٹر دیار کیا اس لشٹر کو ایک نوجوان بربر سپاہ سالار کے سپوس دکھیا وہ ہیرو رہیٹن کا جنگ جو نہیں تھا یہ نہیں ہے کہ ڈونڈ آن کے کسی بہت بڑی ملٹری اکیڈمی سے چنا ہو وہ ایک سادہ سا بربر نوجوان تھا جنگ جو تھا تارک بن زیاد وہ لشکر لے کے آیا بارہ ہزار پہلے سات ہزار بڑی مشکل سے پانچ ہزار کی کمک آئی بارہ ہزار ہوئے آج بھی تمام ہسٹاریکل کرونیکلز آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ جملہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں پانچ منہ بڑا لس کرتا اس سے اترتے ہی کشتیوں کو آگ لگا دی یہ تو ان کی جان ہی نکل گئی نہیں دو چار میرے سارے ماتس بھائی بھی ساتھ ہیں انہیں کہا یہ کیا کرتے ہو یہ کیا کر رہو تارک بڑی خوبصورتی سے اکبال نے یہ سارا نکل کیا ہے تارک چبر سفینہ اے اندلس تارک چبر کنارہ اے اندلس سفینہ سوخت تارک نے جب کسام ہے کنارہ اے اندلس پہ اپنے سفینے کو آگ لگا دی تو یہ ہمارے معلومی بھی اسی طرح اندے سے اس طرح تھوڑے سے تارک کے سابر تھے گفتند کارتو برنگاہ خیرت خطاست کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ کہاں شریعت میں لکھا ہے جان بچانا تو شریعت میں بھی لکھا ہے دورہِ مصوادِ وطن باسی اور سیم اتنی دورہِ وطن سے باپس کیسے جائیں گے تارک کے سب سبب ذروعِ شریعت کجا رواز تارک مسکرائے بھی ہوں گے داری پہ ہاتھ بھی پیڑا ہوگا ہمارے بھی ایزئی کرتے ہیں کہ تارک میہا یہ دیکھو نا شریعت کو ترک کرنا ہے اچھا تو نہیں ہوتا وہ عجیب لعبالی سے آدمی تھا خندید ہسا دست برد و شمشیر خیش گفت اپنا ہاتھ قبضہ شمشیر تک لے گیا کہا ہر ملک ملکِ موست کہ ملکِ خداِ موست او نادانوں او نادانوں ہر ملک ہمارے اللہ کی ملکیت ہے ہم اللہ کی ہیں ہم اس کے میراس والے ہیں ہر ملک ہمارا ہے خادر و عدرات اس گستاخی کی سزا اس گستاخی کی سزا جو اس شخص نے اس خاتون کو کہا کہ آج محمد تو کیا اگر اللہ کو بھی لالو تو تمہاری چاندیں شروع کریں ساڑھے ساتھ سو برس کی غلامی ہماری چاندیں شروع کریں ساڑھے ساتھ وہ کو ملکلس تو نہیں تھا جی لڑتے تھے شاڑیاں کرتے تھے بچے پارتے تھے روتے تھے ہستے تھے ہماری طرح ہی تھے میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہا میں کیا چیز کھوں میں آپ کو بتا دوں کیا چیز کھوں گے خادر و عدرات look at the entire region of Islam جاں آپ کو ایک مومنٹ نظر نہیں آتی جو خالص خدا و رسول کو جاتی ہے ایک مومنٹ سکولوں کو جا رہی ہے سکولوں کو جا رہی ہے امامین کو جا رہی ہے مسلکین کو جا رہی ہے یہ آداء اچھی ہے کہ آپ مسلمان ہو کے بہتر وہ واقعی بٹے ہوئے ہو پوچھا گا یا سواللہ کون سا فرقہ ہوگا جو بچ نکلے گا فرمایا اللہ میں میرے اصحاب چوتھی کوئی چیز جنہوں نے ذکر نہیں کیا کسی چیز کا ذکر نہیں کیا چوتھی کا کہ اتحان رکھو اللہ نے مجھے کتاب دی میں نے پڑھائی جس جماعت کو پڑھائی ہے بس اسی پہ دیکھنا کیا عمل ہے پیچھے نہ جانا کہ کسی نے کیا کہا ہے ہمیشہ جب ریفرنس دون دی ہو کسی مسئلے کی کسی عمل کی چوتھی جگہ نہ جانا ہمارے آئمہ نے ہم پہ نوازش کی ابو حانیفہ نے مہروانی کی بہت کی احمد بن حنبل نے کی مالک نے کی یہ سارے استاد ہیں یہ جورسٹ ہیں آج سنکرو جورسٹ نہیں بیٹھے ہوئے مگر اگر آپ نے طرز عمل کی ریفرنس لینی ہو the only proper authority which can you can go through is کہ اللہ اور رسول اللہ کے رسول کے صحابی پھر رسول اللہ کی ریفرنس پھر اللہ کی قرآن ریفرنس اس کے علاوہ مذہب میں صادقی نہیں ہے اس کے علاوہ تمام مذہب پیچھتگی کا شکا ہے حاضرین و حضرات آج ایک مومنٹ ایسی نہیں ہے جو directly concept of God اور Prophet سے وابستہ ایک بھی نہیں ہے ہاں اس مسئلہ ایک میں بڑی صنافت ہے وہ بے تاشا وہ بے وکوف وہ عربی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بے تاشا چھاپے جا رہے ہیں اکساتِ قرآن کہ کسی طرح انگیسے لوگ تھوڑے سے پانچے اوپر اٹھا رہے ہیں وہ تجھے ان سے کیا غرض ہے یاد کون سی خدای تجھے چاہیے وہ خدا کی طرف آونا تم ایک طرف ایک ٹریلین ڈالر یا ایک بلین یا ستر بلین ڈالر تم اہلِ کفر پر خلص کر کے جاتے ہو اور وہ بیچارہ ہمارا ڈرائیور قسم کا فقیر جس وہ تمہاری گاڑیاں بھی ڈھوڑتا اس کو تین عرب دے کے جاتے ہوگا ہے نا افسوس کی بات اس کو تو بیچارے کو بلکل ڈکاپا ڈرائیور سمجھتے ہو مجھے لگتا رہا تھا اور باید ساو مرتبہ یاد اکر کر اس کو ڈرائیور نہ کیا کر اور بھی اچھے ڈرائیور ہیں وہ لے جائیں گے اپنے کام سے کام غرض کیا انہوں نے اتنا بے ٹاکیر کر دیا میں ابھی آپ کو کچھ سناتا ہوں میں اسی بے ختم کر رہا ہوں اکوال پائمبر کھاؤں خادم حضرات آپ سوچ تو ترکی کیوں چیسو زیادہ حکومت کر گیا ارتوگرل ایشیا مائنر کے میدانوں میں اترا یہ بڑی مزے کی بار جاتے بڑی فلمیں دیکھ رو کہ اس کے ڈرامیں بڑے اچھے ہیں آج کل آ رہے ہیں ارتوگرل ایشیا مائنر میں اترا اور اس نے کہا دو لشکر جنگ کر رہے ہیں اس نے دیکھا ایک منگولز کا تھا ایک سلیوز کا تھا اور اس نے اپنی قوم سے کہا ہم بھوکے ننگے چار سو تعداد تھی کہ ہم بھوکے ننگے لوگ ہیں اور میرا خیال ہے اگر ہم کسی لشکر کا ساتھ دیں کچھ لوٹ مار میں ہمیں بھی مل جائے گا تو انہوں نے کہا پھر ہم طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں یہ ہم ان کے ساتھ مل جائے تھے کہ اگلا شکر شکھائی چکا ہے کہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ساتھ دے دیں گے وہاں ارتگرل کی رگ بھڑک اٹھی مسلمانی رگ تو دیکھا نہیں میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مظلوم کے خلاف ظالم کا ساتھ اگر تم میری برادری ہو میرا خاندان ہو آج اگر میرے کہے پہ عمل کرنا ہے تو ہم اس کمزور پارٹی کا ساتھ ہیں اور خاندین و حضرات ارتگرل نے اس سلیوکی بادشاہ کا ساتھ دیا اور منگولوں کو شکست ہوئی اس کی افضانے میں سوگت کے مقام پر آئی آئی کے اس ٹرائب کو پہلا مقام ملا اور اس سے آگے بڑھ کر اس سے آگے بڑھ کر پھر ان یہ بہادری اور اخلاقیات کا یہ مشرف تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر سارے اسٹن یورپ کو ساری بلکان سٹیٹس کو انہوں نے فتح کیا اور دو سو سے لے کر چار سو سال تک اسٹن یورپ کو مقام پر پاس آئی اگر موسم زیادہ خراب نہ ہو جاتا دیکھو دو موقعوں پہ کہتے ہیں دو موقعوں پہ کہ اگر امیر عبدالرمان الغافق کی فوت نہ ہو جاتے تو اس وقت یورپ کی عبادت گاؤں میں گھنٹے بجانے کی بھی یہ حضانوں کی صدا آتی ہیں اور دوسرا اس موقع پہ کہتے ہیں کہ اگر آٹومن سٹرکس میں بے تحاشہ برخباری کی وجہ سے اگر ان کو ویانہ سے محاصرہ نہ اٹھانا پڑتا تو آپ آپ کے آج لندن آپ کے چچازات بھائیوں کی جگہ ہوتی ہیں پیریس میں آپ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ریشل نکس اپ ہوتا باگے ہماری عورتوں کو تکلیف ہوتے بنا تھی ادھر ہماری لوگ ایسے یعنی موڈی کی سبھلے تو خواتین کو ضرور پرابلم ہوتا بلکہ یورپ آب ہی کا ہوتا اب بھی کہیں گے ہاں نہیں ہے بس میں آپ کو بتا رہا ہوں ویری سون دی ٹائم اس کم ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ رسول اللہ کی باتیں ہیں یہ پیغام ضروری ہے کہ کسی تک پہنس کو سوچو سونا مجھے تو اس شخص سے بارکر کوئی نازمینی آسمانی حقیقہ نظر ہی نہیں آتی وہی اصل ہی ہے مجھے تو لگتا ہے جو آج کل جا پانیوں نے مرد اور عورتوں کے گڑے منا ہوئے ہم تو ان میں سے چلے گئے ہیں وہ زندہ ہے ان کے دل زندہ سے ان کی زندگی ہیں فرمایا خبردار سنو آبے خبردار کرتا ہے خبردار میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے ظلم کریں گے جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ظلم پر ان کی مدد کی اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق ہے میں سے آپ کو اپنے اردگیر اس حضیث کے مطابق بڑے حکمران آئیں گے فرمایا ان کے ظلم پر ان کی موافقت نہ کی جس نے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں خبردار مسلمان کے خون کا کفارہ ہے بدلہ دینا پڑے گا ان پر فرمایا دوسری حدیث ہے یہ ساری حدیثیں مستند ہیں فرمایا میرے بعد دیکھو گے کہ ناہل اور غیر مستحق لوگوں کو ترجیح دی جائے گے تم ایسے ایسے کام دیکھو گے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھو گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی ایسے حالات پائے وہ کیا کرے فرمایا جو تمہارے ذمہ سٹیٹ کے حقوق کو آدھا کرو اور تمہاری حقومت ہی نہ آدھا کرے گی اس کا صلح اللہ سے مانگے وہ ان کو دفعی کر کے چھو دے گی یہ میرا حصہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے اتنا گلام ہے کہ جو تمہارے ذمہ سٹیٹ کا آدھا کرو اور ان کے بارے میں اپنے حقوق اللہ سے طلب ہے پھر انشاءاللہ تمہارے ان نائل حکمرانوں سے نجات ہو جائے گی فرمایا ان قریب تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے کہ وہ تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیں گے جن پہ خود عمل نہیں کریں گے جس نے ان کے جھوٹ پر ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں اب دیکھ رو خطرہ کتنا ہے آپ کو لگتا ہے سیاست میں مذہب کا کوئی دخل نہیں لگتا ہے نا یہ سٹیٹمنٹ سن رو ایک غلط سیاستدان میں آپ کو کفر کو بھی لے جا سکتا ہے شرک کو بھی لے جا یہ نہ ہو اپنا صافت امیج غراب کر میں تھا اب دیکھ سنیئے آپ کو بہتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارا دیٹر تو بہت اچھا جی اس کے ساتھی خراب ہیں اس کے مشید نہ لائکی صافتی تو بہتا ہے فریشتہ سیدت ہے مگر فریشتے وہ جو چاہے حروت و معروت میں ملتے ہیں وہ ہو رہی ہے فرمایا ابو زال نے کہا کہ اللہ یہ حدیث ہے ابو ڈاود اور نسائی کی جب اللہ کسی حکمدان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سچا وزیر عنایت فرماتا ہے اگر وہ بھول جائے تو وزیر اسے یاد کرتا ہے کہ میں یہ وعدہ قوم سے کر کے آئے تھے خبردار رہنا یہ وعدہ پورا کرنا ہے اور جب وہ اس کے ساتھ بھرائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے برا وزیر مقرر کر دیتا ہے اور اگر وہ بھول جائے تو وزیر اسے یاد نہیں کراتا اسے یاد نہیں کراتا وہ دیکھو ہمارے کتنے اچھے تھے وزیر ہیں وہ ہمیں مشورہ بھی دیتے ہیں سردیوں میں روٹی کم کھایا کر رہے ہیں یہ بڑا نیکی کا مشورہ ہے خود تو ان کا ماشاءاللہ کوئی پیٹ جو ہے کوئی گازک بھر ہے مگر ہمیں مشورہ دیں تو خود تو کم کھایا ہم تو پہلے یادی روٹی تک کھایا ہوئے ہیں اگر وہ بھول جائے اور اسے یاد نہیں کراتا اور اگر وہ یاد ہو تو اس کی مدد نہیں کرتا گوھر سے دیکھو اپنی حکومتوں میں کہ کون سے ایسے وزیر ہیں جو تمہاری بارتیں اُدھر تک پوچھاتے ہیں اُدھر تک پوچھاتے ہیں اُدھر تک یہ حال ہے اُدھر تک یہ حال ہے اور فرمایا جب امانت ضائع کی جائے تو پھر قیامت کا انتظار ہے یہ بڑا لمبا تو یہ خوف ذرا کرنے وجہ بارت ہے کہ جب امانت ضائع کی جائے تو پھر قیامت کا انتظار ہے جب حکومت کے امور نائن لوگوں کے سپورد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار ہے مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا علمی آئے کہ آپ کو خدا سے دعا مانگنی پڑتی ہے کہ ان بدبختوں سے نجاتوں چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے اس کا یہ مطلب ہے اور یہ دیکھو کتنی خوبصورت بارت ہے پھر آپ پر ذرا سیاسی لوگوں کو پرکھنا شاید آپ کو سمجھ لائے تم حکومت کے لیے سب سے بہتر شخص اس کو پاؤ گے جو حکومت کرنے کو برا سمجھے یہاں تک کہ وہ اس میں پساد دیا جائے حکومت کے طالب کبھی سچے ہیں ہاں بھائے میں ابھی بھی حکومت کا مشورہ دیتا ہوں اور یار سارے لوگ تمہیں کہٹنگ استیفہ دے تو دیے جاؤ پھر انتظار کرو سارے لوگ تمہاری طرف بھاگیں گے دوبارہ لڑ لو اور تمہیں جتا جائیں گے مگر پہلی بات ہوتی نہیں ہے دوسری کیسے ہو یہ وہ لوگ ہیں یہ دیکھو کبال کی بات ہے تو آپ کس کہہ رہے ہوگئے پر ہیسا بڑے مقالب ہیں جنہیں کہوں میں نہیں کہہ رہا حدیث ہے حدیث ابن ماجہ جی الملک فی صغارکم الفائشت فی کبارکم والعلم فی رزالتکم کیا بات ہے حکومت تمہارے کمہ کل لوگوں میں چلی جائے گی تمہارے اکابرین میں فہاشی آ جائے گی میں نے اتنے سکینڈل کسی ملک میں نہیں دیکھے جتنے اپنے اکابرین کے دیکھیں اور علم تمہارے ذلیل اور فاسق لوگوں میں چلا جائے گا مثالیں میں نہیں کوٹ کرتے بھائی ہیں آپ نے کیا کرتے ہیں بھائی ہیں آپ نے کیا کرتے ہیں بھائی دیکھو خوبصور حضور سرسیم کی لینگویج بہت مزہدار ہوتی ہے اپنے پیمبر کی فراستیں ربان کی بھی ڈا دینے بہتی ہے فرمایا آن قریب تم لوگ منصف اور عودے کی خواہش کرو گیا لیکن وہ تمہارے لیے باعث سے ندامت و حسرت ہوگی دودھ پلانے والی کتنی اچھی ہوتی ہے اور دودھ چھرانے والی کتنی بری ہوتی ہے جب حکومت ملتے وقت کتنی اچھی لگتی ہے مگر جاتے ہوئے کتنی بری لگتی ہے اب میرا خیال ہے جو ایک حکومت نہیں ہے یہ لت لگی ہوئی حکومت ہم نے کسی کو لت لگی ہے نشی کی لت لگی ہے میں موجودہ آثار لت لگنے کے یہ تو ایک ایسا انسٹنکٹیو نشا ہے جو جا سکتا ہی نہیں بس توبہ اللہ کا وقت ہے صبح صبح اٹھ کے اللہ سے عرضو کیا کرو کیونکہ اگلا وقت بری ہی عرضو ہے this is what i am trying to tell you a second mistake about religious people i must tell you لوگ اللہ کے رسول کے نام پر اپنی عزتوں کو بلند کرتے ہیں یہ سب سے بہتے ہیں they are the sellers of the honor of prophet نام ان کا لیتے ہیں خواب میں ان کے خواب سناتے ہیں اور اپنی عزتیں ڈیولپ کرتے ہیں ان کا نام محض ایک تعرف کی طرح استعمال ہوتا ہے مگر دراصل اصلی بدل یہ خود ہوتے ہیں یہ پیر یہ فقیر یہ اور یہ اپنے آپ کو سنتی رسول پر کام سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تابندہ تابیدار کہلواتے ہیں یہ ایسی نہیں ہے everybody is seeking for self appreciation and honor but انہوں نے طریقہ مذہب میں نے ایک بہت بڑے فنکار کا سنا اسے کہا یار میں اتنا فاسق و فاجر ہے تو انہیں مذہب کہاں لے لیا تو اس نے کہا this is the easiest way لوگوں کو بہکانے کا آسان طریق اترین طریقہ مذہب ہے ان لوگوں سے ذرا پرحض لازم ہے we are being checked میں آپ کہتا ہوں اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے کبھی غیر پر نہ وروسہ پر نہ یہی صدقہ یہی مصدقہ بات ہے وہ اس کو موجزہ رسول اس حدیث کو موجزہ رسول کہتے ہیں وہ حضور کی زندگی میں ہوئیں اور ابھی ان میں ایک چیز بات لیں یہ حضرت عطبہ کی حدیث ہے انہوں نے حضرت جابر من سمرہ کو مخاطر ہوئے مسلم کی حدیث کہہ لگے میں نے بہت بار اللہ کے رسول سے بات سنی اور میں نے یاد کر لی ہے تو جابر نے کہا وہ کون سی ہے اب یہ دیکھیں اس حدیث کی خصوصیت ہے کہ یہ حضور کی زندگی کی ہے مگر جن چیزوں کی بے شنگوئی کی وہ حضور کی زندگی کے بعد کی ہیں تو حضور نے فرمایا حضرت عطبہ نے کہا کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم جزیرہِ عرب سے جن کرو گے اور اللہ تمہیں فتح دے پھر تھوڑی دیر رکھے اور فرمایا تم اہلِ فارس سے جن کرو گے اور تم فتح پاؤ گے پھر رکھے پھر فرمایا تم اہلِ روما سے جن کرو گے اور پھر فتح پاؤ گے اللہ تمہیں فتح دے اور پھر انہیں کہا کہ میں نے حضور سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ تم دجال سے جن کرو گے فتح پاؤ گے سادر وزار مجھے نہیں پتا امریکہ کون ایڈن نو دے رہا ہے ایم نوٹ کنونس کہ وہ کم بڑی طاقت ہے چھوٹی طاقت میرے پاس ایک بڑی طاقت ہے بس وہ اللہ کی ذات ہے اور دوسری بڑی طاقت میرے پاس سنا سے بتا ہے آپ تیسری کسی طاقت کو نہیں جانتے میری طاقت میں اس کے پاس بیسٹ سپیون آج سسٹم ہے بیسٹ کہ وہ تو ان کو تنظر یہ ڈرون دیکھیں نا آپ نے اللہ نے بھی ایک ڈرون بنایا تو اس کا قرآن میں ذکر کرتا تھا کہا وہاں وہاں بڑی دستک آ رہی ہے بڑی دستک آ رہی ہے کہا یہاں مچھر کو نہیں دیکھا ڈرون ہی ہے نا یہ ڈرون ہے نا مچھر جو ہے تو کہا دیکھ کمال ہے تم نے اس بہودہ کو نہیں دیکھا چھوٹا دا اتنا معقول صدہ کا اتنا معقول صدہ کا ڈرون خاظرین وزرات مجھے وارننگ آ گئے یہ آپ کی ہمدرد وارننگ ہے میں اس کو منو ان تسلیم کرتا ہوں حکم رشاد ہوا ہے دولت قدع اور اپنا خرچ کھانے کا کہ جناب کھانا تیار ہے اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے ہم اگر اللہ و رسول کے خواہد و تعامل کی خوابت ہیں حضر خدا سے رسول کا یہ بط اشاد بھولئے کہ ہمیں سب سے خطرہ بڑا ہمارے حکمرانوں سے ہے آپ نے باہر کے لوگوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہمارے حکمرانوں سے ہے اللہ ان کو حضارت بخشے ملک و ملت کے لئے کام کرنے کی سعادت بخشے اور سنتِ رسول پر عمل رو ریاستِ مدینہ بنانا ذرا مشکل رہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق بخشے کہ ہم جا با جا فتکا و فساد کی کیاری بھی نہ کریں لیڈیز اور جنڈمنٹ ویلکم ویلکم ٹو فوڈ ویلکم ٹو فوڈ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ